آج کہیں بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے اتراز کر دیتا ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں اس لئے اس ٹاپک پر بار بار بولنے کی ضرورت ہے ہر پندرہ آگست کو ہر چھپک جنوری کو بولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو پتا چل سکے کہ ہمارے باپ دادا نے بھارت کو آزاد کرانے کے لئے کتنی قربانیاں دیئے کہ فرقہ پرست طاقتیں تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے یاد رکھے گا تاریخ اگر مٹ جائے گی تو کچھ نہیں بچے گا اس لئے اپنی تاریخ کو بچائیے اپنے پرکوں کی تاریخ کو بچائیے سلیبس سے نکالا جا رہا ہے بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہم مسلمان بھارتی ہیں بائی چوائیس ہیں بائی چانس نہیں ہیں ہم مسلمان بھارتی ہیں بائی برت بھارتی ہیں بائی ڈیتھ بھی بھارتی ہیں ہمارے لئے تو ہندوستان ہے یا پھر مر گئے تو قبرستان ہے ناظرین اکرام میں نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ کی آیت نمبر پینتیس پڑھی ہے آج میرا ٹاپک ہے وطن سے محبت ایک اہم سریز لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں نام ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں جو آیت میں نے پڑھی اس کی مناسبت سے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا وطن سے محبت یہ سب سے اہم چیز ہے اور الحمدللہ ہر ہندوستانی کے دل میں وطن سے محبت ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرا ہو قرآن و حدیث کے اندر وطن سے محبت کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملتی ہے یاد رکھئے گا انسان تو انسان ہائیوان کو بھی اپنی جگہ سے محبت ہے چرند اور پرند کو بھی اپنی جگہ سے محبت ہے وہ لوگ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں لیکن واپسی پھر اپنے گھر کو ہی ہوتی ہے تو اپنا گھر تو گھر ہوتا ہے اس لیے دیس کو دیس بولتے ہیں اور پردیس کو پردیس بولتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ دیکھئے گا جہاں ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں وہاں کی مٹی سے جو محبت ہے کیا کہنا کوئی آدمی بیان ہی نہیں کر سکتا ہم مسلمان بھارتی مسلمان بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس ہیں ہم مسلمان بائی برت بھی بھارتی مسلمان ہیں بائی ڈیتھ بھی ہیں انشاءاللہ بھارتی مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کے لیے ہندوستان ہیں اور اگر مر گئے تو قبرستان ہیں تو وطن سے محبت اہم چیز ہے جو آیت میں نے پڑھی آپ غور کرتے ہوئے چلئے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن و شانتی والا بنا دے تو گویا کے وطن سے محبت میں دعا کر رہے ہیں کہ مکہ شہر کو امن و شانتی والا بنا دے اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پوجنے سے دور رکھنا وطن سے محبت ایک ایسی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر کے لئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ لوگوں کا دل مکہ شہر کی طرف پھیر دے تاکہ لوگ آئیں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر سینتیس اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت کو ایسی جگہ پہ بسا دیا ہے جو آب ہو گیا ہے یعنی وہاں کچھ بھی نہیں ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ لوگ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے تو اپنے ملک میں لوگوں کو لانے کے لئے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت سے ہمیں ملا ہے وطن سے محبت ایک اہم چیز ہے کون ہے جو وطن سے محبت نہیں کرے گا وہ دکھانا نہیں محبت تو دل کے اندر ہے اور اگر کوئی چیر کے دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھ سکتا ہے اس کے بعد آپ غور کرتے ہو چلیں کئی قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ وطن سے محبت اہم چیز ہے اور یہ انسانی فطرت میں ہے انسان کے اندر بھی ہے ہیوان کے اندر بھی ہے ہر ایک کے اندر ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بھی ہم نے سنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں یا قومت خرال ارز المقدسة اللتی کتب اللہ لکم سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اکیس اے میری قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ مقدس جگہ پہ چلے جاؤ تو جاؤ وہاں یعنی ملک میں پہنچو فلسطین میں چلے جاؤ وہاں رہو جگہ سے محبت پھر اسی طریقے سے آپ غور کرتے ہوئے چلئے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تو جب گھروں سے نکال دیا جاتا ہے تو آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو وطن سے نکال دیا جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے سورہ حج سورہ نمبر بائیس آیت نمبر تھٹی نائن اور آیت نمبر چالیس اوزنا للذین جو قاتلون بئنہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ لَا نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ان کے لیے کہ وہ قتال کریں جن پر ظلم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے مدد پر قادر ہے الَّذِينَ اُخْرُجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّنِ اللَّهِ اَنْ يَقُولُ رَبُّنَ اللَّهِ یہ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کوئی دوسرا ملک کیسے کسی کو لے سکتا ہے جو آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں سب سے اہم ہوتا ہے اپنی زمین میں آدمی چاہے جیسا بھی ہو لیکن وہی رہنا پسند کرتا ہے حالات چاہے جیسے بھی ہو آپ غور کیجئے جو لوگ سمندر کنارے رہتے ہیں یا ندی کنارے رہتے ہیں ہر سال ان کا گھر ٹوٹ جاتا ہے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے یعنی جگہ سے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے تو یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سورہ انفال سورہ نمبر اٹھ آیت نمبر چھبیس میں مکہ شہر میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں بتایا گیا وَذْكُرُوا اِذَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَظَفُونَ فِي الْأَرْضَ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسِ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَسْرِ وَرَزَقَكُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ اور تم لوگ یاد کرو جبکہ تم لوگ بہت کم تھے زمین میں کمزور تھے حالات جیسے بھی کمزور تھے تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں پھر اللہ تعالی نے تم لوگوں کو ٹھارنے کی جگہ دی اللہ تعالی نے تم لوگوں کو طاقت دی اور اللہ تعالی نے تم لوگوں کو بہترین لوزی دی اسے یہ پتا چلا آدمی چاہے کمزور ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے ملک میں راتا ہے حالات ان کے جیسے بھی ہوں لیکن ملک کی اہمیت جگہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے لوگوں کو نکالنے کی دھمکی دی جاتی ہے یعنی ملک سے نکالنے کی دھمکی تو بہت تکلیف ہوتی ہے قرآن کریم کے ایک آیت پر غور کیجئے سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر تیس اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مکرو فریب کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ آپ کو قید کر لیں یا قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں یعنی مکہ شہر سے نکال دیں تو یہ نکالنے کی دھمکی بہت پرانی ہے نبیوں کو نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے جگہ سے نکالنے کی دھمکی دی گئی ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں آدمی کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے تو وطن کی محبت ایک دل کے اندر ہے اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں ایک آیت اور لیتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھالیس بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم لوگ جہاد کرو پھر کہا گیا کیسے تم لوگ جہاد کرو گے تو ان لوگوں نے کہا ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے اور ریزن کیا بتایا کہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے تو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے قالو امالنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارینا وابنائینا ہم لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کریں گے جبکہ ہم لوگوں کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے نکال دیا گیا ہے تو آپ ان آیتوں بغور کیجئے ان آیتوں میں ہمیں اور آپ کو یہ ملا ہے وطن سے محبت پیار اگر نکالا جاتا ہے یا نکالنے کی بات ہوتی ہے تو آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے آپ خود گوھر کرتے ہوئے چلے جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے باہر کمانے کیلئے جاتا ہے تو جب باہر جاتا تو روتا ہے کیوں رو رہا ہے وطن کی محبت میں رو رہا ہے اور اگر وہ دوسرے ملک میں کمانے کیلئے گیا ہے اور اپنے ملک کا کوئی آدمی مل جاتا ہے تو وہاں کوئی اسٹیٹ نہیں دیکھتا کہ یہ یہاں کہا یہ وہاں کہا جی نہیں بس جی یہ ہمارا بھارتی آدمی ہے ہندوستانی آدمی ہے چاہے وہ جس دھرم کا ہو جس مذہب کا ماننے والا ہو تو وطن سے محبت پردیس میں بھی آدمی کو جھوڑے رکھتی ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں آخر اس عنوان پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی ہے سر آراب سر نمبر ساتھ آیت نمبر 157 ہے آئیے غور کرتے ہوئے چلیں پندرہ اگست انہیس سو سیتالیس کو ون نائن فور سیون اسوی کو اپنا بھارت ملک ہندوستان آزاد ہوا اسی طریقے سے چھبی جنوری انہیس سو پچاس کو اپنا بھارت دیش جمہوری ملک بنا ڈیموکریسی ملک بن گیا بابا صاحب امبیٹ کر نے بھارت کے قوانین لکھے آزادی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے یہ ایک دو دن کی نہیں ہیں لگ بھگ دو سو سالوں کی محنت کے بعد اپنا بھارت ملک آزاد ہوا ہے ہمیں اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی کی پہلے لڑائی ہوئی جی نہیں اس سے پہلے سو سال پہلے جائیے آزادی کی جنگ شروع ہو چکی تھی میں آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یاد دلانا چاہتا ہوں اس لئے ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے بھارت کا چپا چپا خون میں جب رچا ہے بسا ہے تب ہی اپنا بھارت دیش آزاد ہوا ہے آزادی ملنے تک انہیس سو سیتالیس تک لاکھوں لوگوں کو فانسیاں دی گئی ہے لوگوں نے قربانیاں دی ہے کالا پانی کی سزا ہوئی ہے آپ کو پتا ہے پرکھوں کی تاریخ یاد رکھئے اگر پرکھوں کی تاریخ یاد نہ ہو تو وہ قوم کہیں کی بھی نہیں رہتی ہے جس کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی ہے آپ کو پتا ہے کالا پانی میں مسلمانوں نے دوسرے لوگوں نے برسوں اپنی زندگی گزاری ہے مسلمانوں کی جائدادیں ضبط کی گئی ہے دوسروں کی بھی جائدادیں ضبط کی گئی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے عید کے دن بلڈوزر چلا دیئے گئے صادق پور پٹنا علماء کے گھروں کو یاد کر لیجئے تاریخ ہے اس لئے جڑے رہیے یاد رکھئے ملک کی آزادی میں سب سے پہلے پیش پیش آگے آگے مسلمان ہی رہے ہیں اوروں نے اپنے جان کی قربانی دی ہے مال کی قربانی دی ہے وقت کی قربانی دی ہے آخر اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں اس لیے کہ ہم مسلمانوں ہی سے حکومت چھینی گئی تھی یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ہمارے اسلاف نے سلاف سالحین نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے پرکوں نے قربانیاں دی ہے فتاوے دیئے ہیں انگریزوں کی ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے تکلیفیں برداشت کی ہے جیل کی سختیوں کو سہا ہے جنگلوں میں زندگی گزاری ہے جان و مال کو قربان کر دیا ہے بیوی بچوں کی محبت کو تیاغ دیا ہے چھوڑ دیا ہے فانسی کے پھندوں کو چوما ہے بغیر تکلیف کے آزادی حاصل نہیں ہوئی ہے انگریزوں نے جو ظلم ڈھائے ہیں اس کی داستان بڑی لمبی چونڑی ہے اس لیے بتانا ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے لوگ بولتے ہیں نا کہ جی نہیں مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا جی نہیں ہم مسلمانوں کی بڑی قربانیاں اس لیے اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت ہے نمبر دو اس عنوان پر بار بار بولنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ نئی نسل کو نوجوانوں کو آنے والے لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہمارے باپ دادا نے کتنی قربانیاں دیئے آج کہیں بھی کوئی ہم سے پوچھتا ہے اعتراض کر دیتا ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے ہیں اس لیے اس ٹاپک پر بار بار بولنے کی ضرورت ہے ہر پندرہ اغسط کو ہر چھپی جنوری کو بولنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نئی نسل کو پتا چل سکے کہ ہمارے باپ دادا نے بھارت کو آزاد کرانے کے لئے کتنی قربانیاں دیئے اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت کیوں ہے اس ٹاپک پر بولنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے یاد رکھے گا تاریخ اگر مٹ جائے گی تو کچھ نہیں بچے گا اس لیے اپنی تاریخ کو بچائیے اپنے پرکھوں کی تاریخ کو بچائیے سلیبس سے نکالا جا رہا ہے بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہندوستان ہم مسلمانوں کا بھی ملک ہے ہے کی نہیں ہے ہم مسلمان بھارتی ہیں بائی چوائیس ہیں بائی چانس نہیں ہیں ہم مسلمان بھارتی ہیں بائی برت بھارتی ہیں بائی ڈیتھ بھی بھارتی ہیں ہمارے لیے تو ہندوستان ہے یا پھر مر گئے تو قبرستان ہے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں بھئی زمین پر سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لئے سجدہ کر رہے ہیں لیکن بھارت کی زمین ہے ہماری زمین ہے ہم سجدہ کرتے ہیں کیا ہم دوسری جگہ جا کے سجدہ کریں گے نماز کے لئے جی نہیں ہم کہیں بھی رہے ہیں دل ہے ہندوستانی اس لئے میرے بھائیو اپنے وطن سے محبت اہم چیز ہے آج ہم سے ہی سٹی فکڑ مانگا جا رہا ہے کہ آپ کو وطن سے محبت نہیں ہیں وطن سے محبت کی دلیل دیجئے یہ تو بالکل جھوٹی بات ہے جس نے کچھ نہیں کیا وہ ہم سے محبت کے دلیل مانگ رہے ہیں ویر عبد الحمید ہمارے ہیں میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہمارے ہیں بھارت کے میزائل مین کون ہے کیا آپ جانتے ہیں فلمی ہیرے ہیروین کو لوگ جانتے ہیں ان کے نام یاد رکھتے ہیں میرے بھائیو نام یاد رکھنا پڑے گا بھارت کے میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ہے آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم ایڈوکیشن منشٹر سکشہ منطری کون ہے مولانا عبدالکلام آزاد ان کے علاوہ بھی کئی وزیر تعلیم مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ہم اور آپ جانتے ہی نہیں تعلیم میں بہت پیچھے ہیں ایڈوکیشن میں بہت پیچھے ہیں آگے بڑھئے مولانا عبدالکلام آزاد وزیر تعلیم بن سکتے ہیں سکشہ منطری بن سکتے ہیں بھارت کے ایجوکیشن منیشٹر بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں آگے بڑھئیے کوشش کیجئے اور آپ کو معلوم ہے 1965 کی جنگ میں ہیدر آباد کے نواب عثمان علی نے چھے ٹن سونا دیا تھا کتنی محبت ہے بھارت سے بھارت کو بچانے کے لیے ہم مسلمانوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے بھارت کو سونے کی چھڑیا کس نے بنایا ہے ہم ہی مسلمانوں نے بنایا ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا مطلب آپ کہیں بھی پتھر کھو دیے گا تو وہاں مسلمانوں کا نام ملے گئی تو ہم نے بھارت کو بنایا ہے سمارہ ہے خون پسینہ لگایا ہے اور اللہ کا قانون ہے اللہ جس کو چاہے ملک دے دے جس چاہے ملک چھین لے ایک آیت پر غور کیجئے سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چھبیس قُلِ اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَا وَتُعِزُّ مَنْ تَشَا وَتُزِلُّ مَنْ تَشَا دِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِنْ قَدِير کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ جس کو چاہے ملک دے دے جسے چاہے ملک چھین لے جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے زلیل کر دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہیں بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے آپ غور کرتے ہوئے چلے زمین اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُرِسُهَا مَنْ يَشَاعُ مِنْ عَبَادِيُ بے شک زمین اللہ کی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے زمین دے دیتا ہے لیکن انجام جو ہے مرنے کے بعد وہ نیک لوگوں کے لئے اکتے ہوئے چلیں ایک الزام ہم پر یہ بھی لگتا ہے کہ بھارتی مسلمان بابر کی اولاد ہیں یہ تو بالکل غلط ہے بابر کب آئے تھے پندرہ سو چھبیس اسمی میں آئے تھے اور مسلمان بہت پہلے سے ہیں ساتویں صدی میں سندھ اور ملک کے ساحلی علاقوں میں عرب مسلمان تاجر آئے تھے ساتویں صدی میں آئے تھے بھارت میں جو تاجر لوگ آئے تھے وہ تجارت کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے آپ دیکھئے کہ کیرلا کے علاقے میں پہلی مسجد بنی ہوئی ہے اور ما شاء اللہ تجارت کا جو مسئلہ تھا پیار محبت کے ساتھ تھا یہاں کے بھی جو راجہ تھے وہ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے اپنے یہاں ویلکم کیا تھا تو وہ لوگ آ چکے تھے اور بابر کب آئے ہیں پندرہ سو چھبیس اسوی میں آئے ہیں اور ایک چیز اور بتا دوں لوگ بولتے ہیں کہ بابر آیا بابر نے کس مسلم بادشاہ کو ہرایا بابر نے کسی ہندو بادشاہ کو نہیں ہرایا بلکہ بابر نے مسلم بادشاہ کو ہرایا ہے بھارت میں آ کے اور معلوم ہے کون بادشاہ تھے ابراہیم لودھی ابراہیم لودھی کو ہرا کر بھارت پر قبضہ کیا ہے اور آپ کو سن کر تاجب ہوگا کہ آخر بابر کو کس نے بلایا ہے بھئی بلانے والے بھی تو وہی لوگ تھے بابر کو بلانے والوں میں ایک نام ہے رانہ سنگا کا مسلمان ہیں کہ ہندو ہیں کس نے بلایا بابر کو بلایا رانہ سنگا نے پھر اسی طرح دعوت خان لودھی نے بلایا تھا اور پانی پت کے علاقے میں وہاں جو ہے بابر جیت گئے اور بھارت پر اس طریقے سے ان کی حکومت مگلیہ سلطنت قائم ہو گئی ایک چیز اور بھی بتا دوں بھارت کو ہم مسلمانوں نے سونے کی چڑیا بنایا ہے اور سونے کی چڑیا کو لوٹ کر انگریز لے گئے ہمیں اور آپ کو کیا پتا ہے کہ 1857 میں پہلی کرانتی کاری شروع ہوئی ہے لیکن آزادی کی لڑائی بہت پہلے شروع ہوئی ہے آئیے دیکھتے ہوئے چلیں سترہ سو چالیس اسوی سے انیس سو سنتالس تک لگ بھگ دو سو ساس سال تک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے تو آپ غور کرتے ہوئے چلیں ہم تاریخ کو لیتے ہیں سترہ سو چالیس اسوی سے سترہ سو چالیس اسوی سے اٹھارہ سو ستاون تک لگ بھگ ایک سو سترہ سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمان ہی لڑے ہیں یاد رکھئے گا ایک سو سترہ سال تک مسلمان ہی لڑے ہیں سترہ سو چالیس اسوی سے اٹھارہ سو ستاون تک اور اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سنتالس تک لگ بھگ نبے سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے سب لوگ مل کر لڑے ہیں اب آئیے تاریخ کے حساب سے ہم اور آپ چلیں چلتے ہیں سترہ سو چالیس اسوی میں شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد فی سبیر اللہ کی روپ ہو کی شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سترہ سو چالیس اسوی میں مکہ سے شیخ ابو تاہیر مدنی سے تعلیم حاصل کر کے لوٹے شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کب پیدا ہوئے شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ سترہ سو تین اسوی میں پیدا ہوئے چار سال کے بعد اورنگ زیب دنیا سے چلے گئے اور وفاد جو ہے شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی سترہ سو باسٹھ اسوی ہے سترہ سو تین اسوی میں دہلی کے ایک شخص عبد الرحیم کی یہاں ایک بچے نے آنکھ کھولی جن کا نام کیا ہے شاہ ولی اللہ محدیث دہلیوی رحمت اللہ علیہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے تقریباً اسی سال کے بعد پیدا ہوئے سات سال کے عمر میں شاہ ولی اللہ محدیث دہلیوی نے قرآن کریم حفظ کر لیا سترہ سو چالیس اسمی میں شاہ صاحب مکہ سے شیخ ابو تاہیر مدنی سے تعلیم لے کر ہندوستان کے اندر آئے ہندوستان کے چار بڑے سوموں پر انگریز قبضہ کر چکے تھے اور دھیرے دھیرے پورا قبضہ وہ کرنا چاہتے تھے شاہ صاحب نے مسلمانوں کے اندر جہاد کی چنگاری پھونکی روح پھونکی قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کیا شاہ صاحب ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ کس میں کیا ہے فارسی میں اس وقت ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی زبان تھی اور اس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جہاد فی صلی اللہ کی روح پھونک دی شاہ علی اللہ محدث دہلوی نے لوگوں کے دلوں میں قرآن کریم کی روح پھونکی جاہلانہ رسم و رواج کو انہوں نے ختم کیا شاہ علی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور مولانا محمد فاخر زائر الہبادی کا یہ واقعہ بہت مشہور ہے مولانا فاخر زائر الہبادی دہلی تشریف لائے دلی کی جامعہ مسجد میں ایک نماز ہوئی جہری نماز تھی بلند آواز سے انہوں نے آمین کہہ دیا یہ دلی کا پہلا واقعہ تھا لوگ برداش نہ کر سکے مولانا فاخر زائر الہبادی کو گھیر لیے بولے آپ تو زور سے آمین بولے ہیں تو اب کیا ہوگا تو لوگوں سے انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں کوئی مولانا ہے بڑے تو بولے ہاں شاہ علی اللہ محدث دہلوی ہیں بولے چلیے شاہ صاحب سے مسئلہ دریافت کرتے ہیں لوگ گئے اور لوگوں نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے تو زور سے آمین کہا ہے مولانا فاخر زائر الہبادی نے تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی حدیث کے اندر ہے یہ ثابت ہے اب سب لوگ چلے گئے تو مولانا فاخر زائر الہبادی نے شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ صاحب پھر آپ زور سے آمین کیوں نہیں کہتے ہیں تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں کھل گیا ہوتا تو آج آپ کو کون بچاتا یہ سب چیزیں آپ کو ملے گی تراجم علماء اہل ادیس ہند کے اندر تو پتا یہ چلا کہ سب سے پہلے جہاد فی صویر اللہ کی روح سترہ سو چالیس اسوی میں شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ نے پھوکے یہی بات یاد رکھئے اب اس کے بعد سناتہ سترہ سو چوون اسوی سترہ سو چوون اسوی میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بازابتہ طور پر لڑائی شروع کی کلکتہ جس کو کلکتہ کہا جاتا تھا انگریزوں کی دو جگہیں کافی مشہور تھی ڈائمن ہاربر اور دوسری جگہ تھی فورٹ ویلیم علی وردی خان نے فورٹ ویلیم پر حملہ کر کے انگریزوں کو ڈائمن ہاربر پر پناہ لینے کے لئے مجبور کر دیا کہ وہ لوگ ڈائمن ہاربر پر جا کے پناہ لے لیں تو یہ پہلی جنگ تھی جو باقاعدہ علی وردی خان نے انگریزوں کے خلاف لڑی ہے یہ کب کی بات ہے سترہ سو چوون اسوی میں آپ غور کیجئے اٹھارہ سو ستاون سے سو سال پہلے مسلمان آگے آگے تھے بھارت کو آزاد کرانے میں اب آتا ہے دور سترہ سو ستاون اسوی اٹھارہ سو ستاون اسوی سے سو سال پہلے سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہوئی میر جعفر کی غداری سے بنگال کے نواب سراجد دولہ جو ہے وہ ہار گئے تو سترہ سو ستاون میں پلاسی کی جنگ ہوئی ہے اور پلاسی کی جنگ کہاں ہوئی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا بائیس جون یا تئیس جون کو سترہ سو ستاون میں بنگال کے ندیہ زلہ میں گنگا کے کنارے مرشدہ باس سے بائیس کلومیٹر دوری پر ایک جگہ ہے پلاسی وہاں پر انگریزوں سے اور اس کے بعد نواب سراجد دولہ کی فوج سے لڑائی ہوئی انگریزوں کی طرف سے کمانڈر تھے قلائیو اب نواب سراجد دولہ انگریز کے پاس جو فوج تھی کہا جاتا ہے تین ہزار کی فوج تھی پانس سو گورے تھے اور پچیس سو ہندوستانی تھے تین ہزار کی فوج انگریزوں کے پاس تھی اور سراجد دولہ کے پاس کتنی فوج تھی کہا جاتا ہے سسٹی ایٹ ہزار آر سٹھ ہزار فوج تھی اس کے باوجود بھی نواب سراجد دولہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ہار گئے اس شکست کے بعد سے ہندوستان پر ایشٹ انڈیا کمپنی کا ایک تسلط ہو گیا ہے کہ نیا دور شروع ہو گیا اور منگال کے پورے علاقے میں قبضہ کر لیا ان لوگوں نے اب اس کے بعد ہم اور آپ آتے ہیں سترہ سو چونسٹھ اسوی میں بائیس اکتوبر سترہ سو چونسٹھ اسوی میں بکسر کی جنگ ہوئی ہے بکسر جو ہے پٹنا جو بیہار کی راجدانی ہے اس سے ایک سو تیس کلومیٹر کی دوری پر بکسر ہے وہاں پر انگریز ایک طرف تھے اور دوسری طرف سے مسلمان تھے انگریز کی طرف سے جو کمانڈر تھے اس کا نام تھا ہیکٹر مونرو اور فوج تھی آٹھ ہزار انگریز کی فوج تھی آٹھ ہزار دوسری طرف جو تھے مسلمان تھے بنگال سے تھے میر قاسم عوض سے تھے نواب شجاہ الدولہ اور مغل بادشاہ جو تھے شاہ عالم ثانی لگ بھگ فوج تھی چالیس ہزار ایک طرف آٹھ ہزار ایک طرف چالیس ہزار لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا مسلمان لوگ وہاں ہار گئے جو فوج تھی وہ ہار گئی تن کے اجلے من کے کالے گوری چمری والے کیا کرتے تھے ڈیوائیڈ این رول اور اس طریقے سے وہاں بھی غلط فہمی ہوئی آپس میں رشوتیں دی گئی اور مسئلہ گرور ہوا اور بکسر کی جنگ جو ہے وہ مسلمان ہار گئے اس کے بعد سے کیا ہوا عوض سے لے کر بنگال تک انگریزوں کا قبضہ ہو گیا عوض کا علاقہ ہوئی جس کو لکھنو بولتے ہیں یو پی کے اندر وہاں سے لے کر اور پورے بنگال کے حصے پر بنگال بہار یو پی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اب آئیے ہم اور آپ آتے ہیں سترہ سو نینانوے اسوی میں سترہ سو نینانوے اسوی میں شیر محسور ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی ہے سترہ سو نینانوے اسوی میں میر صادق کی غداری سے ٹیپو سلطان بھی ہے وہ شہید ہو گئے سترہ سو نینانوے اسوی میں وہ دور ہے اور ٹیپو سلطان جمہوری آزادی کی پہلی تحریک کہ وہ علم بردار ہیں اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک بڑا مارکہ سر کیا ہے تاریخی دستاویز کے حساب سے ریاست محسور کے شیر ٹیپو سلطان نے کس طریقے سے انگریزوں کو نکال باہر کرنے کی کوشش کی تین یا چار جنگ وہ جیت چکے تھے اور آرام سے جیتے چلے جا رہے تھے لیکن اپنے والوں نے غداری کی یاد رکھی گا جب اپنے والے ہی دشمن نکل آئیں تو فجیت کیسے ہو سکتی ہے آدمی شیر بھی رہے تو گیدر ہو جاتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے میر صادق نے غداری کی ایشٹ انڈیا کمپنی نے جب شیر محسور ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تو اس کے فوجی کمانڈر نے کہا تھا انگریز نے کہا تھا آج ہندوستان ہمارا ہے ٹیپو سلطان کے وہ جملے کافی مشہور تھے انہوں نے کیا کہا تھا ایک دن کی زندگی گیدر کی سو دن کی زندگی سے بہتر ہے اس لئے وہ لڑے اور شہید ہو گئے تو یہ ٹیپو سلطان تھے اس کے بعد سے انگریزوں کی حمد بڑھ گئی اور بڑھتی چلی گئی پنجاب سندھ آود ہوئی لکھنو یوپی کا علاقہ برما جس کو میانیمار کہا جاتا ہے انگریزوں نے قبضہ کر لیا اب آئیے ہم اور اب آتے ہیں اٹھارہ سو تین عیسوی میں اٹھارہ سو تین عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف باز آبتہ جہاد کا فتوہ دیا اٹھارہ سو تین عیسوی میں شاہ عبدالعزیز محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ جو شاہ علی اللہ محدیس دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا اور اعلان کیا اور کہا آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے اس غلام ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے اس وقت کسی کے اندر ہمت نہیں تھی مدرسوں میں رہنے والے لوگ تھے مدرسے کو ختم کر دیا گیا اس لئے آپ دیکھئے گا کہاں مدرسہ تھا انگریزوں نے سم مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیئے اب 1831 اسوی میں تحریک شہیدین نے جو رول ادا کیا ہے آزادی کی لڑائی میں ان کا رول کافی اہم ہے اور اس کے بعد ہم نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی سنا کہ 1803 میں انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا ٹیپو سلطان 1799 اسوی میں شہید ہوئے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے ان کے بارے میں کتنے بہادر تھے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو دن کی زندگی سے بہتر ہے ایک شاعر ہے نور الدین نور گلبرگا کرناٹا انڈیا سے ہیں کافی مشہور شاعر ہیں انہوں نے کہا مائیں دودھ کے ساتھ ہی خوف پلاتی ہیں یعنی آج کل کی جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں مائیں دودھ کے ساتھ ہی خوف پلاتی ہیں پھر ٹیپو سلطان کہاں سے آئے گا نہیں آسکتا وہ اسے بہادر لوگ کہاں سے پیدا ہوں گے ناظرین اکرام 1831 اسوی میں تحریک شہیدین جو بالا کوٹ میں ختم ہو گئی تحریک شہیدین کا ایک اہم رول ہے ہندوستان کی آزادی میں اور جب تک تحریک شہیدین کا نام نہ آئے ہندوستان کی آزادی نامکمل ہے ادھوری ہے تحریک شہیدین ہندوستان کی آزادی کی ایک اہم کڑی ہے تحریک شہیدین میں کون کون ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ دونوں بالا کوٹ کے اندر افغانوں کی غداری کی وجہ سے سیکھوں کے خلاف شہید ہو گئے ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے تحریک شہیدین کا کیا رول ہے آزادی کی لڑائی میں کم و بیش دو سو سال کا عرصہ جو گزرا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے تحریک شہیدین ہر ایک کی زبان پر ہے ان لوگوں نے جو کام کیا ہے وہ کام سب سے اہم ہے ملک میں بھی ان کا نام ہے بیرون ملک میں ان کا نام ہے آزادی کی لڑائی پر جب کوئی بولتا ہے تو تحریک شہیدین کا نام آنا ضروری ہے علماء صادق پور کا نام آنا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر آزادی کی لڑائی ادھوری ہے کسی کام کے لائق نہیں ہے تحریک شہیدین ہندوستان کی آزادی کی ایک اہم کڑی ہے اس کے بغیر آزادی کا تصور ہم اور آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں آخر تحریک شہیدین نے کیا رول ادا کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کیا کام کیا ہے کیوں ان کا نام لیا جائے کیا کام کیا انہوں نے تو آئیے دیکھتے ہوئے چلیں انہوں نے دینی اخلاقی سیاسی تین چیزی یاد رکھئے گا دینی اخلاقی سیاسی دینی اخلاقی سیاسی تینوں اعتبار سے مسلمانوں کو تیار کیا ہے تحریک شہیدین نے لوگوں کی دینی اخلاقی سیاسی طور پر رہنمائی کی ہے سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے تحریک شہیدین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہا تیرہوی صدی میں جب ایک طرف ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی تھی اور دوسری طرف مشرکانہ رسم و رواج بدات و خرافات نے زور پکڑ لیا تھا مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی مجاہدانہ کوششوں سے دوبارہ لوگوں میں دین کی نئی روح آئی نئی تحریک شروع ہوئی وقت تھا سارے پنجاب پر سکھوں کا قبضہ تھا اور ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ تھا ان دو بزرگوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے بلند ہمتی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا اٹھایا اور مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دی جس کی آواز ہمالیہ کی چوٹیوں سے اور نیپال کی ترائیوں سے لے کر خلیج بنگال کے کناروں تک یکسان طور پر پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ زیادہ تعداد میں اس جھنڈے کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے یہ چیز آپ کو کہاں ملے گی مقدمہ تحریک شہیدین جل نمبر ایک میں لوگ قرآن و حدیث سے بلکل نواقف تھے لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے اندر وہ سب چیزیں آگئی تھی جو دوسرے لوگوں کے اندر ہیں وَزَا مِ تُمْ هُنَسَارَةُ تَمَدُّنْ مِهُنُودِ وَزَا مِ تُمْ هُنَسَارَةُ تَمَدُّنْ مِهُنُودِ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود علیم یاندوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں تحریک شہیدین کی اہمیت کو بتاتے ہوئے کہتے ہیں اگر شرک جلی دنیا میں کوئی چیز ہے اور لغت اور عرف و شرع میں اس کے کچھ معنی ہے تو صاف صاف مسلمانوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی قبروں اور مردوں کے متعلق ایک مستقل شریعت بن گئی تھی جس کے واجبات اور مستحبات میں انہیں سجدہ کرنا یعنی قبروں سے دعائیں مانگنا بوسا دینا نظر و نیاز کرنا چادر چڑھانا منتیں مانگنا قربانیاں کرنا تواف کرنا گانا بجانا میلا ٹھیلا کرنا تہوار کرنا ہندوانا طور پہ تھا چراغا کرنا اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے بارے میں وہ سب پورے خیالات موجود تھے جو نصرانی یہودی اور مشرقین عرب کے اندر موجود تھے ہندووں کے اندر جو رسم و رواج تھے وہ رسم و رواج مسلمانوں کے اندر پائے جاتے تھے مشکل سے کوئی گھر ایسا تھا جو شرق و بیدات سے خالی ہو ان کی پابندی قرآن و حدیث اور اسلامی فرائض سے زیادہ کی جاتی تھی یعنی لوگ کیا کرتے تھے گانا بجانا تواف کرنا میلا لگانا چراغا کرنا اولیاء اللہ کی قبروں کے پاس جانا یہ سب چیز زیادہ پائے جاتی تھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگ یہی کام کرتے تھے شرق و بیدات اسراف و جہالت ان کے اندر پائی جاتی تھی یہ علیم یاندوی رحمہ اللہ نے کہا ہے تحریک شہیدین کے مقدمے میں تو اس زمانے میں دینی اور اخلاقی طور پر تحریک شہیدین نے لوگوں میں روح پھکی ہے تحریک شہیدین کی محنس سے پرانے رسم و رواج کا خاتمہ ہو گیا خالد گھر جاکھی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ تحریک شہیدین کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی یہ تجدیدی تحریک تھی یعنی لوگوں کے اندر اسلام جو چلا گیا تھا اس کو دوبارہ لائے گیا کوشش کی گئی اسلاح کا پروگرام تھا جو خالص کتاب و سنت پر تھا ان دنوں بعض ملاوں نے یہ فتوہ دے دیا تھا کہ اب حج فرض نہیں رہا کیونکہ انگریز وغیرہ سے جنگوں نیز اپنی خانہ جنگی کی وجہ سے راستہ صحیح نہیں ہے اس زمانے میں ہندوانہ ذہنیت کی وجہ سے بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا بھی آئیب سمجھا جاتا تھا یہ اس زمانے کی بات چل رہی ہے چنانچہ اس بری رسم کو اپنے ہی گھر سے توڑا اور گھر کے اندر جو بیوہ عورتیں تھیں مناسب جگہوں پر ان کا نکاح کر دیا گیا آپ کو یہ سب باتیں ملے گی سوانہ مولانا فضل الہی جن نمبر ایک صفحہ نمبر اکتس پر شہیدین کی تحریک سے جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ تبلیغ کرنے والے لوگ کیسے تھے عالم باعمل تھے کتاب سنت کے شہدائی تھے لوگوں کے لئے بہتری نمونہ تھے حضرات عوام سے محبت کرنے والی لوگ تھے مولانا ولایت علی صادق پوری مولانا انائت علی صادق پوری بازابتہ طور پر جہاد کے ساتھ ساتھ دعوتی کام کے لئے بھی متعین تھے تحریک شہیدین کے پھل کیا ہیں تحریک شہیدین نے جو محنت کی ہے کوشش کی ہے لوگوں کے اندر دین کو واپس لانے کی کوشش کی ہے آپ غور کرتے ہوئے چلیں اللہ کی توفیق سے ہزاروں لوگوں کے گھر سمر گئے انگینت شہروں بستیوں اور خاندانوں نے شرک و بیداز سے توبہ کیا گمراہیوں کا خاتمہ ہو گیا لوگ جوگ در جوگ سیدھے راستے کی طرف آنے لگے علیم ناصری نے منظوب شکل میں تحریک شہیدین کے دعوتی کارناموں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے آپ بھی ذرا سنتے ہوئے چلیں بڑے چھوٹے دہات اور شہر ان کی راہ میں آئے جہاں ٹھائرے وہیں اللہ کے احکام پہنچائے عوام الناس کو توحید کی تبلیغ فرمائی حدیث مصطفیٰ غفلت زدہ لوگوں کو پہنچائی عقائد کی کجی کی ہر طرف تردید فرمائی بڑی شفقت سے ترک شرک کی تاقید فرمائی رسم ہندووں کی مسلمانوں سے چھوڑوائیں نبی کی سنتیں جو مٹ چکی تھی تازہ کروائیں وہ جن کے مشرکانہ کام تھے سارے بدلوائے جو سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے تھے راہ پر آئے دلوں کی کھیتیاں اس عبر سے سیراب کر ڈالی زمین روح کی بنجر تھی جو شاداب کر ڈالی شہنامہ بالا کوٹ صفحہ نمبر 113 غور کرنے کی بات ہے تحریک شہیدین نے دینی اخلاقی اور سیاسی طور پر لوگوں کو تیار کیا ہے 1831 اسوی میں بالا کوٹ میں تحریک شہیدین کا انجام راجہ رنجیس سنگھ نے پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں کی زندگی عجیرن کر رکھی تھی لاہور کی شاہی مسجد پر سیکھوں کا قبضہ تھا اور مسجد کے سہن میں گھوڑے باندھی جاتے تھے لاہور کی شاہی مسجد کے کمروں کے اندر سیکھ فوجی رہتے تھے 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوئے اس کے بعد انگریزوں نے مرہٹوں کی بھی طاقت توڑ دی اور 1803 میں دہلی پر قبضہ کر لیا 1799 اسمی میں راجہ رنجیس سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی راجہ رنجیس سنگھ سکھ تھے ایسے حالات میں سید احمد شہید اور سائی اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے آپ غور کرتے ہوئے چلیں مسلکی لڑائی کچھ نہیں تھی آج ہم اور آپ مسلکی لڑائی لڑ رہے ہیں سائی اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اہل حدیث تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ حنفی تھے لیکن دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے تھے پیار محبت تھی دونوں ایک ساتھ آگے آئے کتاب و سنت کی ترویج کی لوگوں کو لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اکٹھا کیا جہاد فی سبیر اللہ کی روپ ہوں کی ہنٹر نے لکھا ہے کہ انگریز کو تین کتابوں سے بہت ڈر لگتا تھا سائی اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تقیبیت العیمان نمبر ایک نمبر دو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی کتاب ملفوظات سید اور نمبر تین شرح وقایہ میں کتاب الجہاز سے سائی اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب تقیبیت العیمان اس کے ذریعے سے شرک و بدات کے جو جڑھ تھے وہ کار دیئے گئے یہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے آپ تقیبیت العیمان خریدیے پڑھئے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کر لیجئے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بیوہ عورتوں کی نکاح کا اجرہ کیا بیوہ عورتوں سے نکاح نہیں کیا جاتا تھا دوبارہ تجدید کی اب بیوہ عورتوں کی شادی ہو گئی خود سید صاحب نے اپنی بیوہ بھاوچ سے بھاوی سے نکاح کیا وہ اپنے مریدوں کو جہاد کی تربیت دیتے رہے حج بیت اللہ کے بعد اٹھارہ سو چوبیس اسوی میں سرحت کو مرکز بنا کر جہاد کی تیاریوں میں لگ گئے راجہ رنجیس سنگھ نے پنجاب اور سرحت کے مسلمانوں کی زندگی عجیرن کر رکھی تھی اٹھارہ سو چوبیس اسوی میں پشاور اور اس کے علاقوں میں مجاہدوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی مگر اس کے بعد کیا ہوا غور کرنے کی بات ہے ان دنوں راجہ رنجیس سنگھ کے فوجی سالار تھے ہری نلوہ اس کا ڈر لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کہ ماں اپنے بچوں کو سلاتے ہوئے کہتی تھی سوجہ ورنہ نلوہ پگڑ کے لے جائے گا اتنی گھورات پائی جاتی تھی جب سید عمد شہید بالا کوٹ میں مقیم تھے اس زمانے میں راجہ رنجیس سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ اپنے دس ہزار فوجیوں کے ساتھ مظفر آباد کے علاقے میں گشت لگا رہا تھا چھے ماہی اٹھارہ سو اکتیس کو بالا کوٹ میں سکھوں اور مجاہدوں کے درمیان لڑائی ہوئی سکھوں کی تعداد مجاہدوں سے کئی گناہ زیادہ تھی سا اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید عمد شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ میں افغانوں کی اپنے لوگوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے یہ سب باتیں آپ کو ملے گی تحریک سید عمد شہید میں اٹھارہ سو اکتیس سیمی میں بالا کوٹ کے اندر دونوں شہید ہو گئے سا اسمائل شہید اور سید عمد شہید رحمہ اللہ اللہ ان دونوں سے خوش ہو جائے اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایسا ہوا آج کے اپیسوڈ میں ہم اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اٹھارہ سو ستاون مغلیہ سلطنت کے آخری باتشاہ بہادر شہ زفر تو اٹھارہ سو ستاون کو یاد کیجئے جہاں کرانتی کاری شروع ہوئی اور سب لوگ مل کے لڑے ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ مسلمان ہی آگے آگے تھے لیکن اٹھارہ سو ستاون سے لے کر انہیں سو ستالیس تک سب لوگ مل کے لڑے ہیں اس میں سب لوگ تھے بہادر شہ زفر کے بارے میں ہم اور آپ ذرا جان لیں بہادر شہ زفر مغلیہ سلطنت کے آخری باتشاہ تھے بہادر شہ زفر کو پہلے قید کیا گیا ہمایو کے مقبرے میں رکھا گیا بہادر شہ زفر کو زنجیر میں جکڑ کر برما میان امار کی رازدھانی رنگون منتقل کر دیا گیا برما کو اب میان امار اور رنگون کو ینگون کہا جاتا ہے اسی قید و بند میں اٹھارہ سو ترسٹھ اسوی میں ان کی وفات ہو گئی بہادر شہ زفر سترہ سو پشتر اسوی میں پیدا ہوئے تھے وطنے عزیز تھے بہادر شہ زفر کو بڑی محبت تھی اپنے بھارش سے بڑی محبت تھی یہ پہلے کرانتی کاری کے کمانڈر تھے ڈاکٹر رام پونیانی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو ستاون میں منگل پانٹے نے چنگاری لگائی بہادر شہ زفر کی قیادت میں انگریزوں سے پہلی کرانتی کاری شروع ہوئی بہادر شہ زفر کے ساتھ کون تھے نانا صاحب پیشوا تھے جھانسی گیرانی لکشمی بائی تھی ہندو مسلم سب ایک ساتھ مل کر لڑے ہیں بہادر شہ زفر بہت بڑے شاعر بھی تھے بہادر شہ زفر نے وطن عزیز کو یاد کرتے ہوئے کہا اپنے بھارت کو ہندوستان کو یاد کرتے ہوئے کہا بہادر شہ زفر نے یہ اشار برما میانیمار کی رازدھانی رنگون کے جیل میں کہے تھے اشار آپ بھی سنیے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں بلبل کو باغ سے نہ سیاز سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جابسیں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جابسیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادما ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادما کانٹے بچھا دیئے ہیں دل لال ازار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگہ زمی بھی نہ ملی اس کوئے یار میں کتنی محبت تھی اپنے وطن سے مستر خیر آبادی جو جانسار اختر کے والد ہیں اور فلمی نغمہ نگار جاوید اختر کے دادا ہیں انہوں نے کیا خوب کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں کسی کے کام جو نہ آسکے میں وہ ایک مجھتے غبار ہوں نہ دوائے درد جگر ہوں نہ کسی کی میٹھی نظر ہوں میں نہ ادھر ہوں میں نہ ادھر ہوں میں نہ شکیب ہوں نہ قرار ہوں میرا یار وقت مجھ سے بچھر گیا میرا رنگ گروہ بگڑ گیا جو خزان سے باغ اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں پی اے فاتحہ کوئی آئے کیوں کوئی چار پھول چڑھائے کیوں کوئی آکے شما جلائے کیوں میں وہ بے کسی کا مزار ہوں نہ میں لاغ ہوں نہ لگا ہوں نہ سہاگ ہوں نہ صبح ہوں جو بگڑ گیا وہ بنا ہوں جو نہیں رہا وہ سنگار ہوں میں نہیں ہوں نغمہ جانفزہ مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا میں بڑے برگ بر کی ہوں صدا میں بڑے دکھی کی پکار ہوں نہ میں مستر ان کا حبیب ہوں نہ میں اس طر ان کا رقیب ہوں جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں بہت بھاری اشار ہے لیکن کچھ بھی جو سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لیجئے کس طریقے سے اشار کہے گئے ہیں محبت میں اور بھارت دیش کی محبت میں اپنے وطن سے محبت کس کو نہیں ہے لوگ محبت کی دلیل مانگتے ہیں جب انگریز میجر یٹسن نے ہندوستان کی خلاف گھڑیا جملہ کہا اور کیا کہا دم دمے میں ہم نہیں دم دمے میں ہم نہیں اب خیر مانگو جان کی اے زفر ٹھنڈی ہوئی اب تیغ ہندوستان کی یعنی ہندوستان کی تلوار اے بہادر شاہ زفر ٹھنڈی ہو گئی تو بہادر شاہ زفر نے کیا جواب دیا اس وقت محتوڑ جواب دیا کہا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی یعنی ہندوستان کی تلوار لندن کے تخت تک چلنے والی ہے اب آئیے ذرا غور کرتے ہوئے چلیں اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں سب لوگ تو ہار گئے انگریزوں سے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ کا بدلہ انگریزوں نے کیسے لیا رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں ان کو یاد کیجئے لیکن آج کوئی کہاں یاد کر رہا ہے ان گورو چٹو نے جو ظلم ہم پر ڈھائیں ہیں افسوس کی بات ہے یہ سب باتیں جب پارلیمنٹ میں پڑھی گئی لوگ رو رہے تھے کہ ان لوگوں نے اٹھارہ سو ستاون غدر کی لڑائی کا بدلہ مسلمانوں سے اور بھارت کے دیسواسیوں سے سب لوگوں سے کتنی بے دردی سے لیا ہے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پہلی جنگ آزادی کی لڑائی شروع کب ہوتی ہے سترہ سو چوون میں علی وردی خان جو نواب سراج الدولہ کے نانا تھے اس کے بعد سترہ سو ستاون میں نواب سراج الدولہ وہ بھی شہید ہو گئے سترہ سو نینانوے میں شہر محسور ٹیپو سلطان بھی شہید ہو گئے اٹھارہ سو اکتیس اسوی میں سید احمد شہید سائی اسمائل شہید دنیا سے چلے گئے وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا انگریزوں نے اس جنگ کو غدر کا نام دیا ملک کی آزادی میں جو سب سے آگے آگے تھے ان سے بدلہ لیا مسلمان ہی سب سے آگے آگے تھے وطن عزیز کی آزادی کے لیے علماء نے بڑی قربانیاں دی ہیں آئیے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دل تو نہیں چاہتا کہ بیان کیا جائے لیکن بیان کرنا ضروری ہے تاکہ پتا تو چلے ایک معرخ ہے تاریخ داہیں اتحاسکار درگا داس بند اپاد دیا ہے درگا داس بند اپاد دیا ہے اٹھارہ سو پینتیس اسیوی میں پیدا ہوئے انہیس سو چودہ اسیوی میں وفات پائی وہ کہتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد الہاباد کے چاروں طرف کئی سالوں تک کوئی جھاڑ درخت نہیں ملتا تھا کیونکہ مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لکڑیاں قبروں میں تختیں بنا کر لگا دی گئی یا چتاؤں پر لکڑیاں لگا کر جلا دی گئیں آپ سوچ سکتے ہیں کتنا ظلم و ستم کیا ہوگا انگریزوں نے کتنی تکلیفیں دی ہوگی لوگوں کو کتنا قتل کیا ہوگا کئی سالوں تک جھاڑ ہی نہیں ملتے تھے الہاباد کی طرف ابھی الہاباد کا نام پریاغ راج ہو گیا وہ تو ہم اور آپ جانی رہے ہیں ایک برطانوی فلڈ مارشل ہے رابرٹ وہ کہتے ہیں کہ ستائیس ہزار مسلمانوں کو فانسی دی گئی یہ ان کا کہنا ہے برطانوی فلڈ مارشل رابرٹ نے اپنی کتاب ہندوستان میں ایک تالیس سال اس میں انہوں نے لکھا اٹھارہ سو ستاون میں ستائیس ہزار مسلمانوں کو فانسی جی گئی اور جو قتل عام میں مارے گئے اس کا کوئی شماری نہیں ہے ایک برطانوی فوجی افسر ہے ہینی کوٹن وہ کہتے ہیں کہ دہلی دروازے سے پشاور تک دہلی دروازہ لالکلہ گا دہلی دروازہ دلی سے پشاور جو ابھی پاکستان میں جی ٹی روڈ جس کو شہر سال سوری نے بنوائے تھا دونوں طرف ہر درخت پر ایک یا دو عالم کی لاش لٹکی ہوئی ملی فانسی دے دیا گیا کوئی درخت نہیں بچا دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت نہیں بچا جس کے اوپر ایک یا دو عالم کو فانسی نہ دے دیا گیا ہو انگریز انہیں اس طریقے سے علماء سے بدلہ لیا ہے لوگوں سے مسلمانوں سے بدلہ لیا ہندوستانیوں سے بدلہ لیا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا ایک فوجی افسر ہنڈری کارٹن کہتے ہیں کہ دیلی دروازے سے پشاور تک گرینٹ ٹرنگ روڈ جی ٹی روڈ جس کو شہر سال سوری نے بنوائے تھا دونوں طرف شاید ہی کوئی خوش قسمت درخت بچا ہو جس پر ایک یا دو عالم کو فانسی نہ دے دیا گیا ہو اس کی لاشتن لٹک رہی ہو ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے بائیس ہزار علماء اکرام کو فانسی دی گئی آج لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی عزت کریں کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں اسی طرح ایک لیفٹنڈن جنرل ہوتسن کہتے ہیں کہ دہلی میں داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم تھا افسوس کی بات ہے وہ کہتے ہیں جنرل ہوتسن یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دہلی کو دو بارہ جیتا ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہمیں انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا اس میں لکھا تھا اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت میں اصل جو ہے مسلم علماء ہی ہے انہی کی بغاوت ہے یہ جہاں بھی ٹوپی اور داڑھی والے کو دیکھو انہیں مقدمے پر لٹکا دو پھر کیا تھا ہم نکل پڑے داڑھی اور ٹوپی والے کو دھوٹ کر نشانہ بناتے ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کیا کیا ہے پس ہماری گھولیاں ہوتی ان کا سینہ اور سر تلاشتی اور کچھ نہیں تھا ہماری گھولی ان کا سینہ اور سر تھا اس طریقے سے ہم مار دیتے تھے داڑھی اور ٹوپی والے کو دیکھتے ہی مارنے کا حکم تھا اور کس طریقے سے بدلہ لیا گیا اب آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کرنل لینل نے سیکڑوں لوگوں کو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے سیکڑوں لوگوں کو بغیر کسی مقدمے کے ہی فانسی دے دی ہے اب آئیے ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر مسٹر ڈلیم کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سور کی خال میں سینہ یا فانسی سے پہلے ان کے جسم پر سور کی چربی ملنا یا زندہ ہی آگ میں جلانا اور ان کو اس بات کے لئے مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے غلط کام کرے آج کل کچھ جیلوں میں ایسا ہو رہا ہے ایسی حرکت تھی بیکار کی حرکت تھی کسی تحذیب ایسی حرکت کی اجازت نہیں دے دی انگریزوں نے کیا کیا سور کے جسم میں مسلمانوں کو لپیٹا لوگوں کو لپیٹا چربی اس کے اوپر پگلایا اور زندہ ہی لوگوں کو پھیک دیا آگ میں وہ کہتے ہیں ہماری گردنیں شرم و ندامت سے جھک جاتی ہیں عیسائیت کے نام پر یہ بہت بڑا دھبا ہے جس کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں بھی ادا کرنا ہوگا یعنی اتنا بڑا دھبا ہے جو دھل نہیں سکتا ہے انگریزی فوج کے ایک افسر ہے ٹامسن ٹامسن نے اپنی ڈائری میں یہ لکھا عربی ماہ سفر کی ایک یا دوسری تاریخ تھی آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ زفر جو کہاں تھے رنگون میں برما میں میان امار میں تھے ان کے سامنے تینوں شہزادوں مرزا مغل مرزا خزر سلطان مرزا ابو بکر کو ہمایو کے مقبرے سے گرفتار کیا گیا اور تینوں کو دلی دروازے پر لٹکا دیا گیا اور اس کا سر کلم کر دیا گیا اور تینوں شہزادوں کے سر رنگون برما میان امار بھیج دیئے گئے جو بہادر شاہ زفر کی خدمت میں ناشتے کے وقت پیش کیے گئے تینوں بیٹوں کا سر ان کے پاس موجود ہے بہادر شاہ زفر انگریزوں کے ساتھ سانٹھ گاٹ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا چاہے جو ہو جائے تو بہادر شاہ زفر نے اپنے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر کہا تھا شاباش تیموری شہزادے اپنے بزرگوں کے سامنے اپنی شان سے سرخرو ہو کر آتے ہیں یعنی سر کٹاتے ہیں لیکن سر جھکاتے نہیں ہیں میجر ٹامسن کی ڈائری کے مطابق کیا ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے بدلہ لیا ہے ہم پھانسی دیتے وقت عام طور پر عام کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے یعنی ملزم کو ہاتھی پر بیٹا کر درخت کے نیچے لے جاتے اور اوپر رسہ ڈال کر ہاتھی کو ہکا دیا جاتا تھا یہاں تک کہ ملزم اس طرح تڑپتے اور جان کری کے حالت میں اکثر اوقات انگریزی زبان کے حرف فائب کا ہندسہ ایٹ کی دلچسپ شکل بن کر رہ جاتا یعنی آدمی ادم گھوم جاتا کس طریقے سے اس کو مارا جاتا ترپایا جاتا اور وہ لوگ ہستے تھے انقلاب کے مولف اٹھارہ سو ستاون کا دوسرا رخ کتاب کے اندر لکھتے ہیں دہلی میں خون ریزی کے آدھی انگریز سپاہیوں نے بدلے کا جو جوش تھا اس کو جاری رکھتے ہوئے فانسی دینے والے ہر مجرم کو زیادہ دیر تک لٹکتا رہنے دے تاکہ لاش کے تڑپنے کی دردناک کیفیت دیکھ کر جسے وہ ناچ کہتے ہیں اپنی خنخار طبیعتوں کے لئے دلچسپی کا سامان بنا سکیں یہ چند نمونیں پیش کیے گئے ہیں کس طریقے سے انگریزوں نے بدلہ لیا ہے قاتلوں کے ڈائری ریپورٹوں اور مکتوبات سے ظلم و ستم کی کبھی ختم نہ ہونے والی داستان ہے ہم بولتے جائیں آپ سنتے جائیں لکھتے جائیں سخت کلیجہ جو ہے وہ مو کو آ جائے دہلی دار السلطنت تھا خلافہ تھا کیپٹل تھا پورا ہندوستان لٹ جانا دہلی لٹ جانا مطلب پورا ہندوستان لٹ جانا ہے ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے تذکرہ دہلی مرہوم کا اے دوست نہ چھیڑ تذکرہ دہلی مرہوم کا اے دوست نہ چھیڑ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز ہم سن نہیں سکتے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں نے کس طریقے سے بدلہ لیا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا انگریزوں نے بہت سارے لوگوں کو کالا پانی بھیج دیا انڈومان نیکو بار کالا پانی کی سزا ہوئی ہے انڈومان نیکو بار اپنے بھارت ہی میں جس کو وہاں بھیجا جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ لوٹ کر وہ گھر نہیں آئے گا کالا پانی کی سزا کالا پانی کی سزا پانے والے نائنٹی فیصد نائن زیرو نبے فیصد مسلمان تھے ناظرین اکرام غور کرنے کی بات ہے مجاہدین آزادی کو کالا پانی کی سزا سنائی گئی انڈومان نیکو بار وہاں ایک جیل ہے یہ سب سے بڑی سزا تھی جو انگریزوں کی طرف سے دی گئی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کون تھے مسلمان تھے نائنٹی پرسنٹ یا نائنٹی فائی پرسنٹ مسلمان ہی تھے جن کو سزا دی گئی ہے آئیے ذرا چند مجاہدِ آزادی اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھ دو جن کو کالا پانی کی سزا ہوئی بات بڑی لمبی ہے اگر بات چھڑے گی تو چھڑتی چلی جائے گی لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے جنگ آزادی کا ایک مرد مجاہد ہے اسیر کالا پانی سیتالیس سال کے مولانا یہیہ علی کو پنجاب سے لاہور پائدل چلایا گیا مولانا کے ہاتھ میں ہتکڑی تھی اور پاؤں میں بیڑیاں تھی میں اگر سناؤں گا یہ واقعہ تو آپ سن تو سکتے ہیں لیکن دل تھام کے بیٹھئے میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو اتنا جلدی پگھلتا نہیں لیکن میں نے کتاب پڑھی کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی کہ انگریزوں نے کس طریقے سے بدلہ لیا ہے بھارتی لوگوں سے تو واقعی میرے آنکھوں میں آسو آگئے آپ بھی کالا پانی جو کتاب ہے اس کو ضرور پڑھئے مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب ہے تب پتا چلے گا کہ آج جو ہم اور آپ آزاد ہیں بھارت دیش میں ہمارے پرکھوں نے ہمارے باپ دادوں نے کتنی محنت کیے کتنی قربانیاں دیئے تو آئیے چلتے ہیں مولانا یہیہ علی کے بارے میں کچھ مختصر آپ کو بتا دوں انگریزوں کے خلاف عظیم آباد پتنا بحار کے جو تین خاندان ہیں وہ کافی مشہور ہیں انگریزوں کو وہ بھی یاد ہے اور علماء صادق پور کی کہانی بہت مشہور ہے اگر ان کا تذکرہ نہ ہو تو آزادی کی جنگ ادھوری ہے تین خاندان کون کون سے تھے شاہ محمد حسین کا خاندان مولوی الہی بخش کا خاندان مولوی فتح علی کا خاندان ان خاندانوں نے صرف انگریزوں کے خلاف میدان جہاد میں اپنی جان کا نظرانہ پیش نہیں کیا ہے بلکہ جیلوں کی کال کوٹری میں بھی گئے ہیں یہاں تک کہ انڈومان نے کبار میں کالا پانی کی سزا ہوئی ہے تو ان تین خاندانوں کا نام جو صادق پور پتنا بحار کے تھے بڑا مشہور ہے انہی کے ایک روشن نام ہے مولانا یہیہ علی مولانا یہیہ علی مولانا احمد اللہ کے تیسرے بھائی تھے مولانا یہیہ علی آخر ان کو پھنسایا کیوں گیا مولانا یہیہ علی کو اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں امبالہ پنجاب کا مقدمہ انگریزوں کے خلاف وہابیوں کا سب سے بڑا مقدمہ تھا آپ کو سن کر تاجب ہوگا اہلی حدیثوں کو وہابی لفظ کسی نے دیا ہے انگریزوں نے دیا ہے اٹھارہ سو ترسٹھ اسوی میں مجاہدوں کے ساتھ سرحد میں انگریزوں کی لڑائی ہوئی سرحد انگریزوں کی لڑائی ہوئی انگریزوں کی طرف سے پانچ ہزار لوگ مارے گئے اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی میں امبالہ مقدمہ میں مولانا یہیہ علی سب سے بڑے مولزم تھے اور یہ جو مقدمہ ہے اٹھارہ سو چونسٹھ اسوی کا وہابیوں کا سب سے بڑا مقدمہ ہے جو آزادی کی لڑائی میں ایک یاد رکھا جائے گا اور سب سے بڑا مقدمہ یہ مانا جاتا ہے اس کو بیان کیے بغیر آزادی کی تاریخ ادھوری ہے اس کے بعد کیا ہوا جب انگریزوں کی طرف سے پانچ ہزار لوگ مارے گئے تو اب انگریزوں نے چنچن کر بدلہ لیا اس کیس میں مولانا یہیہ علی کی گرفتاری ہوئی اور مولانا یہیہ علی کو جس کوٹھری میں رکھا گیا کال کوٹھری وہ پانچ فٹ لمبی اور چار فٹ چونڑی تھی یعنی گویا کے قبر نمہ قبر نمہ جگہ پر مولانا یہیہ علی کو تین مہینے تک رکھا گیا مولانا جعفر تھانسری کے مطابق جیل کی کوٹھری ایسی تھی کہ پہلی ہی رات میں ہم لوگوں کو جہنم کا نمونہ یاد آ گیا کہ جہنم اس طریقے سے ہے جو ہم نے قرآن اور حدیث میں پڑھا ہے مولانا یہیہ علی کو گرفتار کیوں گیا گیا تین آدمی کو گرفتار کیا گیا تھا جس میں مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانسری اور شفی صاحب یہ تین آدمی تھے مولانا یہیہ علی کے بارے میں میں بتا رہا ہوں یہ کہ مجاہدوں کو یہ امداد پہنچا رہے ہیں مجاہدین کو جہاد کرنے والوں کو یہ امداد پہنچا رہے ہیں پانچ مارچ اٹھارہ سو چونسٹھ اسویں کو انہیں گرفتار کیا گیا امبالہ پنجاب بھیجا گیا اس وقت ان کی عمر سینتالیس سال تھی اور فرضی نام ان کا جو تھا مہی الدین گرفتاری کے بعد اسے تنگ و تاریخ کمرے میں رکھا گیا اس کے بعد اس کوٹھری میں تین مہینے تک رہے دوران مقدمہ ہی نماز پڑھتے تھے آج ہم اور آپ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہ کیسے اللہ والے تھے کہ بھائی عدالت کے اندر بھی نماز پڑھ رہے ہیں نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں میں برکت رکھی تھی آج ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم اور آپ آرام سے ہیں جب سماج شروع ہوتی عدالت کے اندر کیس چلتا تو وہیں وہیں نماز پڑھ لیتے ہیں جہاں موقع ملا وہیں نماز پڑھ لیے مولانا سے کہا گیا کہ قانونی امداد لے لیجئے بھائی وکیل ہو جائے انہوں نے کہا کہ نہیں جو لکھا ہے وہی ہوگا مولانا عبد الرحیم نے مسٹر پلاؤن کو وکیل مقرر کیا جس نے ایکیس ہزار فیس لی فیصلہ اس کے بعد اب کیا ہوا سیشن جج کی عدالت میں یہ مقدمہ چلا مولانا جعفر تھانیسری کے ساتھ امبالہ پنجاب جیل میں رہے مولانا جعفر تھانیسری ساتھ میں ہیں یہ نوجوان تھے اور مولانا یہیہ علی سنتالیس سال لگ وقت پچاس سال کے بڑھے آدمی تھے اس کے بعد مولانا یہیہ علی کی کیفیت دیکھ کر ان کو خودیت بنان ہوتا کہ بڑھا آدمی اتنے صبر سے ہے اور میں تو نوجوان آدمی ہوں اکثر وہ صحابی رسول خبیب رضی اللہ عنہ کا یہ قول پڑھا کرتے تھے یعنی جب میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ میں اللہ کی طرف سے میرا لوٹنا گرچے کسی بھی طرح سے ہو یہ سب اللہ کی راہ میں ہے وہ چاہے تو بوسیدہ ہڈیوں اور تمام آزائے جس میں برکت پیدا کر دے یہ بات آپ کو ملے گی کتاب کالا پانی صفہ نمبر 63 میں مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانیسری اور محمد شفی کو دو مائی 1864 کو ارسٹھ صفے میں مشتمل ایک فیصلے میں فانسی کی سزا سنائی گئی پھر اس کے بعد فانسی کی سزا جو ہے وہ عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور سر اور داڑھی موڑ دی گئی آپ کالا پانی کتاب پڑھئے صفہ نمبر 73 پر آپ کو ملے گا مولانا یہیہ علی کی داڑھی کے بال کاٹ دیئے گئے تو اپنے داڑھی کے بال کو ہاتھوں میں لیا اور کہا افسوس نہ کر تو خدا کی راہ ہمیں پکڑی گئی اور اسی واسطے کتری گئی رونے لگے کہ داڑھی تو کتنی خوش نصیب ہے تم اس سے پہلے ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی میں شہید نہیں ہوں سکا 1864 اسمی والا مقدمہ جس کے اندر سرحد میں انگریز کے پانچ ہزار لوگ مارے گئے تو تین لوگ پکڑے گئے وہابی میں سے مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانسری اور محمد شفی تو یہ مقدمہ جو تھا کافی اہم مقدمہ ہے اور ہندوستان کے آزادی میں اس مقدمے نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے اور اسی وقت سے اہل حدیثوں کو انگریزوں نے وہابی نام دیا تھا اور یہ دشمن کے طور پر وہ لوگ استعمال کرتے تھے بات اپنی ختم ہوئی تھی کہ مولانا یہیہ علی کو فانسی کی سزا ہوئی لیکن اس کے بعد وہ سزا جو ہے ان کی بدل دی گئی نہیں اب ہمیشہ والی سزا رہے گی فانسی کی سزا نہیں ہوگی اور ان کی داڑھی جو ہے وہ کاٹ دی گئی تو داڑھی کو انہوں نے ہاتھ میں لیا رونے لگے کہا تو اللہ کی راستے میں پکڑی گئی اور کتری گئی آئیے ذرا اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک رہے گا اٹھارہ سو چوون اسمی میں جو مقدمہ ہوا امبالہ والا مقدمہ یہ وہابی تحریک کے جو تین لوگ تھے ان کے نام ہے یہ مقدمہ ہے اور تینوں پکڑے گئے تھے جیل کھانے کی رودات اور ملازمین کی پیش کش جیل کھانے کے اندر جو دیسی کارکن تھے جو دیسی لوگ تھے بھارت کے لوگ تھے کام کرتے تھے سیکروٹی گارڈ والے تھے وہ مولانا کے پاس جاتے ملتے مولانا ان کے سامنے توحید کی بات کرتے نیک آمال کی ترغیب دیتے تھوڑا ہی وقت گزرتا اور وہ لوگ رونے لگتے کچھ دنوں کے بعد جو دیسی گارڈ تھے وہ آئے چاہے وہ سکھ رہے یا ہندو رہے مولانا کے پاس آئے تینوں آدمی کے پاس آئے مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانسری اور محمد شفی کہا آپ لوگ جیل میں ہیں تو ایسا کیجئے کہ آپ تینوں آدمی یہاں سے بھاگ جائیے ہم لوگ اپنے سر پر لے لیں گے کہ جی ہم غافل ہیں تو ہم ہی مجرم ہیں اور ہم لوگ سزا کاٹ لیں گے تینوں آدمی نے ان گارڈ کا شکریہ ادا کیا اور کہا نہیں جب خدا چاہے گا جب اللہ چاہے گا تب ہی ہم باہر نکلیں گے اس کے بعد جیل کے اندر ان لوگوں سے بہت سخت کام لیا گیا کاغذ کوٹنے کا کام لیا گیا مولانا یہیہ علی سے رہٹ کا کام لیا گیا کبھی کبھی بیچارے کو اتنی تکلیف ہوتی کہ ان کے پشاپ سے خون آنے لگا تو اس کے بعد کیا ہوا سپرینٹنٹن جو تھا انہوں نے سوت کھولنے کا کام ان کو دیا اب اس کے بعد اب آئیے آگے کے سفر کو بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کا سفر چلتا رہا اور تینوں آدمی ساتھ میں کس طریقے سے چلتے رہے اور بلاخر کالا پانی انڈومان نے کبار پہنچے پائدل سفر ایک ہیڈنگ ہے آپ کتاب پڑھیں گے کالا پانی یا تذکرہ سادقہ یہ دو کتاب ضرور پڑھئے کالا پانی مولانا جعفر تھانی سری کی کتاب ہے اور تذکرہ سادقہ مولانا عبد الرحیم سادق پوری پٹنا کے ان کی کتاب ہے یہ دونوں کتاب کالا پانی کے بارے میں ہیں اگر آپ پڑھیں گے آپ کا دل جتنا بھی سخت ہے وہ پسیج جائے گا پڑھ کے دیکھئے پائدل سفر مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانی سری اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو پائدل ہی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر امبالا ہریانہ انڈیا سے لدھیانہ پھلور جالندر اور امرسر کے راستے لاہور لائے گیا اور کچھ عرصہ سینٹرل جی لاہور میں رکھا گیا اللہ اکبر غور کیجئے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈال کر اتنا لمبا سفر یعنی انڈیا سے پاکستان اتنا لمبا سفر اور سینٹالیس سال کے بڑھے یعنی پچاس سال کے بڑھے مولانا یہیہ علی اور پائدل ہی سفر کر رہے ہیں مولانا یہیہ علی کی مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ لاہور جیل میں سپرینٹنٹن جو تھا اس نے تاثب کا مظاہرہ کیا اور ان کے پیر میں زنجیر کی ایک آہنے ڈنڈا ڈال دیا یعنی زنجیر جو پیر میں ہے لگی ہوئی تو اس کے اندر بھی موٹا ڈنڈا جس کے اندر کانٹا رہے وہ ڈال دیا اللہ اکبر اتنی پریشانی چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بیچارے کے لیے مشکل ہو گیا سوتے ہو وقت بھی پیر میں آپ دکھئے بیڑیاں ہیں اور اس کی طریقے سے ڈنڈا بھی ہے کیسے سو پاتے ہوں گے ہاتھ میں ہتھ کری ہے اتنی تکلیفیں ان کو دی گئی ہے ٹانگیں بھی بیچارے لوگ سیدھی نہیں کر سکتے تھے اب آئیے اس کے بعد ایک ہیڈنگ ہے جزائر انڈومان نکوبار یعنی کالا پانی میں اب یہ لوگ کالا پانی پہنچتے ہیں مولانا یہیہ علی مولانا جعفر تھانیسری اور محمد شفیق کا جو واقعہ ہے اس کے بعد مولانا جو ہے مولانا یہیہ علی کا تذکرہ چلنا ہے مولانا ملتان کٹھاری کراچی اور بمبئی کی بدنام زمانہ جیل تھانہ جیل ہوتے ہوئے گیارہ جنوری اٹھارہ سو چھاسٹھ کو جزائر انڈومان نکوبار یعنی کالا پانی پہنچ گئے وہاں پہنچے تو سمندر کنارے لوگ کافی تعداد میں آئے ہوئے تھے مولانا یہیہ علی اور مولانا جعفر تھانیسری کو لوگوں نے جب دیکھا تو لوگ پانی میں کود کر ان لوگوں کا استقبال کیا دونوں آدمیوں کا اور ہاتھوں ہاتھ اٹھا کر لے گئے کشتی سے نیچے اتارا وہاں بھی مولانا نے قرآن و حدیث کی تعلیم جاری رکھی دو سال بعد اٹھارہ سو ارسٹھ کو مولانا یہیہ علی بیمار پڑے اور ہمیشہ لوگ آتے رہے ان سے ملتے رہے لیکن لوگوں کو آپ برابر نصیحت کرتے رہے اس کے بعد مولانا کی طبیعت بگری مولانا عبد الرحیم صادق پوری جو مولانا یہیہ علی کے بھانجے ہیں اور تذکرہ صادقہ کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے میں تین بجے اسپتال پہنچا تو مولانا یہیہ علی کی طبیعت اچھی تھی اتمنان سے اثر کی نماز ادا کی چار بجے ایک بیک کیا ہوا ان کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی اور طبیعت بگڑنے لگی ڈاکٹر نے دوا دی جو حلق کے نیچے نہ اتری ان کے بھائی مولانا احمد اللہ کو بلائے گیا عجیب بات ہے پانی بھی نیچے نہ اترتا تھا البتہ زبان پر ذکر اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ حکمر کا ورد جاری تھا مولانا عبد الرحیم جو مولانا یہیہ علی کے بھانجے ہیں انہوں نے کیا کیا ان کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا اور اسی حالت میں مولانا یہیہ علی کی وفات ہو گئی بیس فروری اٹھارہ سو ارسٹ اسوی کو کالا پانی میں مولانا یہیہ علی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے چھلے گئے تو دیکھا آپ نے کس طریقے سے ان کو پکڑا گیا یہ صادق پور پٹنا کے رہنے والے تھے اور اس کے بعد وہ کہاں دفن ہوئے کالا پانی میں تکفین و تدفین یعنی ان کو کفن دفن دینا اور ان کو دفنانا تمام زجائر انڈومان نے کبار میں اعلان کر دیا گیا یعنی کالا پانی میں ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ لوگ جنازے میں شریک ہوں چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ ہندو لوگ بھی آ گئے چار پانچ ہزار سے کم لوگ نہ تھے کئی بار جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور جزیرہ روس میں ان کو دفن کیا گیا انڈومان نے کبار کے اندر کئی ٹاپوس بنی ہوئے ہیں تو ایک جزیرہ روس ہے وہاں ان کو دفنائے گیا مولانا یہیہ علی کو اس طریقے سے جنگ آزادی کا ایک مرد مجاہد ہمیشہ کے لیے وہاں دفن ہو گیا آپ کو بتاتے ہیں ایک اور مرد مجاہد اسیر کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کے بارے میں انہوں نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب ہے کالا پانی اس کتاب کا نام الگ ہے لیکن کالا پانی کے نام سے وہ کتاب مشہور ہے آئیے ہم اور آپ سنتے ہوئے چلے کالا پانی کی کہانی مولانا جعفر تھانیسری کی زبانی انہی کی کتاب سے میں نے کچھ بائٹ لیا ہے کچھ چیزیں لیا ہے اور میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کالا پانی کی کہانی جاننے کے لیے دو کتابیں پڑھنا بہت ضروری ہے میں بار بار بولتا ہوں ایک ہے کتاب مولانا جعفر تھانیسری کی کالا پانی دوسری کتاب ہے تذکرہ صادقہ مولانا عبد الرحیم حاشمی صادق پوری پٹنا کے کتاب تذکرہ صادقہ جو مولانا یہیہ علی کے بھانجے تھے اور یہ بھی وہاں کالا پانی میں موجود تھے مولانا جعفر تھانیسری بیان کرتے ہیں کہ جزیرہ انڈومان نیکبار کی جیل میں اپریل اٹھارہ سو سیونٹی نائن میں تاریخ پورٹ بلیئر یعنی تاریخ عجیب لکھی اور جب آپ کو رہائی نصیب ہوئی تو لوگوں کے اسرار پر اسی کتاب کا جل دوم لکھا اور کتاب کا نام رکھا تواریخ عجیب اسی کا ترجمہ ہے کالا پانی تو مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب کا نام ہے تواریخ عجیب اسی کو کہتے ہیں کالا پانی تو یاد رکھئے کا نام جعفر تھانیسری لگ بھگ بیس سال تک جیل میں رہے کالا پانی کی جیل میں اٹھارہ سو چھپن تک تحریک مجاہدین میں باقاعدہ طور پر داخل ہو چکے تھے تواریخ عجیب یعنی کالا پانی اس کے اندر ایک عنوان ہے مارکہ امبیلا صفہ نمبر پینتالیس پر لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سو ترسٹھ میں انگریزی سرکار کی زبردستی کی وجہ سے ایک بڑی جنگ شروع ہو گئی جنرل چمبر لین انگریزی فوج کے کمانڈر تھے مجاہدین قریبا سات ہزار لوگ مارے گئے خود جنرل چیمبر لین زخمی ہوئے یہی بڑا مقدمہ ہے جو اٹھارہ سو ترسٹھ کا ہے اٹھارہ سو چونسٹھ کا ہے وہابی مومن کا ایک بڑا مقدمہ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے مولانا جعفر تھانیسری بیان کرتے ہیں اپنی کتاب تواریخ عجیب یعنی کالا پانی میں ٹوپک ہے سازش کا انکساف صفہ نمبر پہتالی چھالیس میں کہتے ہیں گیارہ دسمبر اٹھارہ سو ترسٹھ میں ایک ولایتی افغان غزن خان جو کہ پانی پتزلا کرنال کی چونکی میں بطور پولیس متعین تھا اس نے دنیاوی فائدے کے خاطر ایک لمبی چونڑی جھوٹی داستان کرنال کے ڈپٹی کمیشنر کو سنائی اور کہا کہ سرحد کی جنگ میں تھانے سر کا محمد جعفر مجاہدین ان کو روپیہ اور آدمیوں کے ذریعے مدد کر رہا ہے یعنی اپنا ہی آدمی تھا جس نے مولانا کے خلاف کمیشنر کو کہا ڈپٹی کمیشنر نے زلہ امبالا میں خبر بھیج دی کیونکہ تھانے سر زلہ امبالا میں تھا مولانا کے گھر کی تلاشی لی گئی تو مجاہدین کے نام خطوط نکلے لیٹر نکلے اسی طرح محمد شفی امبالوی کا صادق پور پٹنا سے لکھا ہوا خطوی ملا اس طرح اہلِ صادق اور علماء صادق پور کی تفتیش کا بہانہ ہو گیا یعنی ان کے لیے اب دیکھنا شروع ہوا چھان بن شروع ہوئی یہ صادق پور پٹنا والے یہاں کیسے پہنچے اور وہ سرحد پر جو مجاہدین لڑ رہے ہیں ان کا سپورٹ کیسے کر رہے ہیں تو انگریزوں نے تفتیش شروع کی جاسوسی شروع ہو گئی مولانا یحییٰ علی مولانا عبد الرحیم اور مولانا احمد اللہ کی تلاشی کا بہانہ ہاتھ آ گیا مولانا جعفر تھانسری کی گرفتاری کے لیے دس ہزار کا انامی اشتہار جاری ہوا اس زمانے میں دس ہزار جو بھی مولانا جعفر تھانسری کو پکڑے گا بتائے گا ان کے بارے میں دس ہزار اس کو انام ملے گا مولانا جعفر تھانسری اپنی کتاب تواریخِ عجیب یعنی کالا پانی میں ایک عنوان لکھتے ہیں صفحہ نمبر 51 پر علی گڑھ میں گرفتاری علی گڑھ کے فانسی گھر میں قید تھا کہ ایک رات پہرے دار پوچھنے لگے فانسی والے مجرم پر بھی ایک پہرہ ہوتا ہے تم کیا قصور کر کے آئے ہو کہ جس سے تم پر تین تین پہرے دار سیکروٹی گارڈ لگائے گئے ہیں میں نے جواب دیا میں جس آقا کا غلام تھا اس کے حکم کے بغیر بھاگ نکلا یہ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں لہٰذا وہ ناراض ہو گیا اور مجھے راستے ہی میں پکڑوا دیا یعنی میں بھاگا بھاگا ادھر ادھر چلا اللہ نے مجھے راستے ہی میں پکڑوا دیا اصل میں مولانا نے گرفتاری سے بچنے کی تدبیر کی ادھر ادھر گئے مگر جو تقدیر کا لکھا تھا وہی ہوا کتاب کالا پانی تواریخ عجیب میں ایک ٹاپک ہے اس میں لکھتے ہیں جیل میں ناکس خوراک صفہ نمبر باون ترپن پر لکھتے ہیں ساگ میں موٹے موٹے ڈنٹھل تھے پتی کا نام نہ تھا اس لیے اس کا چبانہ بھی دشوار تھا ایسی ساگ کھانے کو ملتے تھے روٹیوں میں چونتھائی کے قریب ریت اور مٹی ملی ہوئی تھی یعنی روٹی بھی کیسی تھی جس میں ریت ہے اور مٹی ہے وہی کھانے کو دیا جا رہا ہے اسی طرح جو امدہ ترکاری ہوتی تھی اچھی ترکاری یہ سبزی ہوتی تھی تو جیل کے باغوں میں پیدا ہوتی تھی تو جو وہ لوگ تھے وہاں کام کرنے والے تھے وہی کھا لیتے تھے یا اس کو بیز دیتے تھے اور ان لوگوں کو موٹے موٹے ڈنٹھل دیتے تھے کھانے کے لیے آگے وہ اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں سزا کا فیصلہ صفحہ نمبر سرسٹ سے سشٹی نائن تک تین صفحہ کے اندر ہے سب سے پہلے میری طرف مخاطب ہو کر جج نے کہا مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ جج نے مجھ سے کیا کہا تم بہت اقل مند ہو ذی علم قانوندان ہو اپنے شہر کے نمبردار اور رئیس ہو یعنی مالدار ہو تم نے ساری اقل مندی اور قانوندانی کو سرکار کی مخالفت میں خرچ کیا تمہارے ذریعے سے سرکار کے دشمنوں کو آدمی اور روپیہ جاتا تھا تم نے انکار بحث سے کام لیا اور سرکار کی خیرخواہی کا قطن دم نہیں بھرا اور فرمائش کے باوجود تم نے سرکار کی خیرخواہی نہیں کی یعنی سرکار کے ساتھ تم نہیں ملے حکومت کے ساتھ نہیں ملے گواہ نہیں بنے لہٰذا تمہیں فانسی دی جائے گی مولا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ جج نے ان سے کہا کہ تمہیں فانسی دی جائے گی تمہاری کل جائدات ضبط کر لی جائے گی تمہاری لاش بھی تمہارے وارسوں کو نہیں دی جائے گی نہایت ذلت کے ساتھ جیل کے اندر ہی تمہیں دفن کر دیا جائے گا آخر میں یہ بھی کہا اس جج نے اے جعفر سن لو میں تمہیں سولی پر لٹکتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہوگی آخری والا جملہ سن کر مولانا جعفر تھانسری نے کہا جان دینا اور لینا خدا کا اللہ کا کام ہے آپ کے اختیار میں نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے ہی اللہ آپ کو حلاق کر دے برباد کر دے جج سے کہا کتنے بہادر لوگ تھے ڈرنے والے نہیں تھے سامنے بات کرنے والے تھے مولانا جعفر تھانسری کی زبان سے یہ بات نکلی کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پہلے ہی آپ کو بلالے اور مجھ سے پہلے ہی آپ کو موت دے دے یہ بات ادھر نکلی اور واقعی وہ بات سچ ہو گئی دو مائی اٹھارہ سو چونسٹھ کو یہ فیصلہ سنایا گیا اور دو مائی کی رات کہا جاتا ہے کہ جب وہ لوگ داخل ہوئے جیل کے اندر تو ایسا لگا کہ یہ جہنم ہے اور یہ فیصلہ سنانے کے بعد جج خود ہی مر گیا اور اس کا وقت آ گیا وہ دنیا سے چلا گیا وہ دوسرے کو کہا تھا کہ میں خوش ہونا چاہتا ہوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالی نے اس جج کو اٹھا لیا سب دیکھنے آتے تو خوش ہو کر خوشی خوشی وجہ پوچھتے تو مولانا کہتے جعفر تھانسری کہتے ہیں راہِ خدا میں جان دینا ہمارے نزدیک بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے دین میں اسے شہادت کہا جاتا ہے اللہ اللہ یہ کیسے انسان تھے چڑھتی ہوئی آدھی تھے یا بڑھتے ہوئے توفان تھے کیا تڑپ تھی کیا جذبہ تھا کیا ایمان تھا کسی شاعر نے کہا دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جب اللہ کے لئے آپ لڑتے ہیں اور بھارت کے لئے لڑنے والے لوگ یہ موت سے ڈرنے والے نہیں تھے شہادت میں ان کو کتنا مزہ آیا آخر انگریز نے فانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا مولانا یحیی علی کی بھی سزا کو فانسی کی سزا کو عمر قید میں بدل دیا اب آگے مولانا جعفر تھانیسری بیان کرتے ہیں اٹھارہ سو چونسٹھ ستمبر سے فروری اٹھارہ سو پینسٹھ تک امبالہ جیل ہی میں زنجیر کے ساتھ بدھے ہوئے رہے پھر لاہور پہنچا دیئے گئے بائیس فروری اٹھارہ سو پینسٹھ کو لاہور جیل سے روانہ ہوئے اور ملتان کوٹھاری ہوتے ہوئے وقت کرانچی پہنچے ایک ہفتہ کرانچی جیل میں رہنے کے بعد پانی جہاز کے ذریعے بمبئی آئے بمبئی کے اُس زمانے میں جیل تھانہ جیل بہت بدنام جیل تھی اور آج بھی ہے آپ بمبئی کے اندر تھانہ جائیے تو آپ کو پتا چلے گا تھانہ سے مراد وہ پولیس والا تھانہ نہیں ہے بلکہ بمبئی کے اندر ایک تھانہ ایک جگہ کا نام ہے اور بمبئی میں جو ٹرین چلی تھی اٹھارہ سو تیرپن اسوی میں وہ چھترپتی شیواجی مہاراج وہاں سے تھانہ تک ریل چلی تھی پہلے تو وہ تھانہ ایک جگہ کا نام ہے آٹھ دیسمبر اٹھارہ سو پینسٹھ کو وہاں سے روانہ ہوئے اور گیارہ جنوری اٹھارہ سو چھاسٹھ کو انڈومان نیکو بار یعنی کالا پانی پہنچ گئے اٹھارہ سو چھاسٹھ کو کالا پانی پہنچے مہارانہ جعفر تھانسری سترہ سال دس ماہ کالا پانی میں گزارنے کے بعد ایک بیوی آٹھ بچے اور آٹھ ہزار روپیہ لے کر نو نومبر اٹھارہ سو تیراسی اسوی کو ہندوستان روانہ ہوئے اور بیس نومبر اٹھارہ سو تیراسی کو نو بجے شب یعنی رات میں امبالہ چھاؤنی کے اسٹیسن پر پہنچ گئے اس طرح لگ بگ اٹھارہ سال بعد دوبارہ اس مرد مجاہد کو اپنی زمین دیکھنا نصیب ہوا اب آگے کچھ واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ سننے کے لائق ہے کتاب کالا پانی تواریخ عجیب جو مولانا جعفر تھانسری کی کتاب ہے انہوں نے جو لکھا ہوگا اور کیسے لکھا ہوگا بہت ساری چیز تو انہوں نے لکھی نہیں ہوگی کہ انگریز ویسے ہی ان پر ظلم کرتے تھے لیکن جو چیزیں لکھی ہے وہ بھی سننے کے لائق ہے اور پڑھنے کے لائق ہے لاہور جیل کی طرف روانگی یعنی انڈیا سے جب ان کو پاکستان لے جایا گیا لاہور جیل میں تو کس طریقے سے چلے راستے کی حالت کیا تھی وہ بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر اسی اور بیاسی پر جو ان کی کتاب ہے کالا پانی بائیس فروری اٹھارہ سو پینسٹھ کو ہم لاہور جیل کی طرف روانہ ہوئے جو گیانہ گیروانہ لباس زیب تن کیے ہوئے کالا کمبل اڑھے ہوئے ہاتھ میں بیڑی ہے ہتکڑی ہے اور سب لوگ پیدل ہی چل رہے ہیں اللہ اکبر پنجاب سے ہریانہ سے وہاں جا رہے ہیں لاہور پاکستان سب پیدل ہی چل رہے ہیں البتہ جب کوئی تھک جاتا تو اسے گاڑی پر سوار کر لیا جاتا سفر میں سب سے بڑی نیمت یہ تھی کہ مولانا یہیہ علی ہمارے ساتھ تھے ہم ہرنوں کی طرح چوکڑیاں بھرتے ہرن کس طرح کودتا ہے کیونکہ ہمارے پیر بدھے ہوئے ہاتھ بھی بدھے ہوئے تو ایسے دھیرے 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 چل رہے ہیں ہم لودھیانہ پھلور جالندر امرسر ہوتے ہوئے لاہر پہنچ گئے وہاں کے سپرنٹینڈنڈن نے ہم دونوں کے پاؤں میں ایک کڑا جو ہے ایک پھٹ کا پانچ گیرہ والا کڑا جو ہے وہ باند دیا تاکہ اور تکلیف ہو اس ڈنڈے کی وجہ سے جو پیر میں باند دیا گیا دیکھ تو ویسی زنجیر تھی ہتھ کڑی تھی لیکن ایک ڈنڈا اور باند دیا گیا کہا جاتا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا سب مشکل ہو گیا اب اسی میں سونا بھی ہے اٹھنا بھی ہے چلنا بھی ہے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا لیکن انہی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ایک ڈنڈا بھی سپریٹنڈن جو تھا جیلر جو تھا اس نے باند دیا کتاب کالا پانی میں مولانا بیان کرتے ہیں مولانا جعفر تھانسری صبح سفر شام سفر صفحہ نمبر چھاسی اور ستاسی پر کہتے ہیں ایک ہپتہ کراچی میں ٹھہرے آٹھویں روز ہمیں بحری جہاز میں بوریے کی طرح بھر کر بمبئی بھیج دیا گیا جہاز ابھی تھوڑی ہی دور سمندر میں گیا تھا کہ دریا کے اندر توفان آ گیا اور توفان کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ ڈگمگانے لگا اب اس کے حالت کیا ہوگی قیدیوں کو قیع ہونے لگا مطلی شروع ہو گئی جگہ بہت کم تھی ایک دوسرے پر ہی قیع کرنے لگے جہاز میں کچھ مسلمان بھی سوار تھے جو قیدی نہیں تھے انہوں نے ہمیں مولوی سمجھتے ہوئے ہماری بڑی خاطر بات کی مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں جہاز سے اترے تو ہمیں ریل سے تھانا جیل لے جایا گیا ریل کے ذریعے تھانا جیل پہنچایا گیا کتاب کالا پانی انوان ہے کالے پانی کو روانگی یعنی آپ بمبئی سے کالا پانی انڈوان نکوبار جو جانا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے صفحہ نمبر 88 89 میں وہ کہتے ہیں 65 کو بمبئی سے کالا پانی انڈوان نکوبار کے لئے روانہ ہوئے اب آگے کا جو واقعہ وہ اگر آپ سنیں گے تو آپ کو بالکل گھبرات ہو جائے گی وہ کس طریقے سے لکھے ہیں جب جہاز نے لنگر اٹھایا یعنی جہاز جب چلا تو اس کے بعد لوگوں نے ایک نظر دیکھا اپنے اپنے خیالات میں گم ہو گئے یعنی اب آخری نظر بھارت کو دیکھنا ہے اپنی زمین کو دیکھنا ہے اب وہ دیکھنا نصیب ہو کی نہ ہو کیونکہ کالا پانی اب جا رہے ہیں تو دوبارہ آئیں گے کی نہیں آئیں گے سب نظروں سے اوجھل جب ہو گیا تو اب کیا ہوا سب لوگوں کے آنکھوں سے آنسو ہیں اور رو رہے ہیں ہر طرف آنسو ہی ہے اور سامنے سمندر کا پانی ہے کیونکہ اب اپنی مٹی نصیب ہو کی نہ ہو ان کے جذبات کی وجہ سے سمندر بھی رفتہ رفتہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے میرے بھائیوں ایسے واقعات ہیں کہ اپنی زمین اب دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو شاعر نے کہا دریہ کو اپنی تغیانیوں سے کام دریہ کو اپنی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے کشتی چاہے ڈوب جائے یا کچھ ہو سمندر کے اندر تو توفان ہے پہاڑ کی طرح توفان آتے ہیں جمنہ جہاز سے آٹھ دسمبر اٹھارہ سو پینسٹھ کو یہ لوگ بمبئی سے کالا پانی انڈومان نیکوبار روانہ ہوئے جب سب لوگ روانہ ہوئے تو حالات کیسی تھی بھارت کو دیکھا ایک نظر دیکھا اور آنکھوں میں آسو ہیں اب سامنے سمندر ہے اور جہاز ہے اور جہاز چلا جا رہا ہے سمندر کے اندر موجیں بہت تیز اٹھ رہی ہیں پہاڑ کی طرح نظر آ رہی ہے مولانا بیان فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ سمندر کے اندر جب طوفان آیا اور جہاز بلکل گیند کی طرح ہو گیا اور پہاڑ کی طرح موجیں ہو گئی اب ایسا لگتا تھا کہ حالت خراب ہو جائے گی اور اکثر قیدی وہ بیمار پڑ گئے سیلون پہنچے پھر وہاں سے دیکھا تھا اس سمندر کے اندر اور زیادہ طوفان آ گیا ہے سیکڑو ٹن وزنی جہاز ایک گیند کی طرح ہو گیا اور پہاڑ کی طرح بلند و بالا اچھالنا شروع کر دیا کبھی دوسری طرف تو کبھی اوپر سے کبھی نیچے سے کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے موج آ رہی ہے جہاز ڈوب جائے گا ایسا ڈر لگنے لگا خوف کے مارے ڈر کے مارے لوگوں کا حال برا تھا مولانا بیان کرتے ہیں لکھتے ہیں لوگ چیخ رہتے چلا رہے تھے اللہ کو پکار رہے تھے چونتیس میں دن تھٹی فور دن چونتیس دن کے بعد گیارہ جنوری اٹھارہ سو چھہ سٹھ کو پورٹ بلیر انڈومان نیکبار جمنا جہاز جو ہے وہ پہنچ گیا آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کالا پانی اپنی کتاب تواریخ عجیب میں ٹاپک ہے ان کا جزائر انڈومان صفحہ نمبر اکیانوے اور بیانوے پر بیان کرتے ہیں جزائر انڈومان خلیج بنگال کے مشرق میں ہیں ایک ہزار جزیروں کا یہ مجموعہ سترہ سو چھالیس میل کے رقبے پر مشتمیلے پھیلا ہوا ہے یہ سب جزائر پہاڑ ہیں انڈومان نیکبار وہ سب پہاڑ ہیں چھوٹے چھوٹے جو ٹاپوز ہیں جزیریں ہیں یہ سب پہاڑ ہیں ہموار زمین بہت کم ہیں یہاں سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ہریٹ ہے جو ستھ سمندر سے ایک سو سولہ فٹ اونچا ہے یہ سب چیزیں بھی مولانا نے لکھی ہے کتاب کالا پانی ٹاپک ہے جنگ آزادی کے قیدی صفہ نمبر نائنٹی نان پہ مولانا لکھتے ہیں کہ میں نے یہاں آ کر دیکھا کہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی بدولت یہاں بیسو راجے نواب زمیندار مولوی مفتی قاضی ڈپٹی کلکٹر منصف صدر امین صدر الصدور رسالہ دار صوبے دار وغیرہ سب سنت یوسفی ادا کر رہے ہیں یعنی یوسف علیہ السلام جس طریقے سے جیل میں تھے یہ لوگ جیل میں ہیں اور کالا پانی کی سزا کاٹ رہے ہیں مولانا جعفر تانیسری اپنی کتاب میں کہتے ہیں مولانا احمد اللہ کا انتقال ایک ٹاپک ہے صفہ نمبر ایک سو چھبیس سے ایک سو اٹھائیس کے درمیان ہیں اٹھارہ سو اکیاسی اسوی میں کمزوری کی وجہ سے مولانا احمد اللہ کی حالت قابل رحم ہو گئی تذکرہ صادقہ کے مامو تھے نہائیت کمزور ہو گئے تو مولانا عبد الرحیم جو بھانجے تھے مولانا یحییٰ علی کے اور مولانا احمد اللہ کے ان کے حالت کے بارے میں حکام کو کہا لوگوں سے کہا وہ جو سرکار کے لوگ تھے ان سے کہا کہ میں ان کا قریبی رشتدار ہوں میں ان کا بھانجا ہوں ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے انہیں میرے گھر رہنے کی اجازت دے دی جائے یہ درخواست جس کے پڑھنے سے سنگ سے سنگ دل بھی نرم پڑ جائے لیکن ان لوگوں نے انگریزوں نے یہ درخواست قبول نہیں کی لیٹر کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ احمد اللہ اور عبد الرحیم دونوں وہابی ہیں ان کے ساتھ یہ ریایت نہیں ہو سکتی وہابی کہا اور کہا یہ ریایت ہم نہیں دیں گے کہ دونوں مامو بھانجے ایک ہی جگہ پہ رہے نہیں اسی سال کا بڑھا آدمی انگریز کو اس سے ڈر لگا ہوا ہے وہابی کے ایک بڑھے سے تو وہابی کے ایک بچے سے کتنا ڈر لگا ہوگا اور کیا حالت ہوئی ہوگی مولانا موصوف کی حالت پتلی ہوتی چلی گئی لیکن تاثب کی وجہ سے انگریز نے کہا کہ نہیں مامو بھانجے ایک ساتھ نہیں رہیں گے اکیس نومبر اٹھارہ سو اکیاسی اسوی کو مولانا احمد اللہ کا انتقال ہو گیا دونوں بھائی وہاں مولانا یہیہ علی پہلے چھوٹے بھائی انتقال کر گئے مولانا صادق پور پٹنا کے رہنے والے اور کہاں انتقال ہوئے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی اور انتقال ہوا ان کا کالا پانی میں مولانا احمد اللہ کی لاش کو ان کے حقیقی بھائی مولانا یہیہ علی کے بازو میں دفن کر دیا گیا ایک درخواست انگریزوں سے کی گئی کہ مولانا احمد اللہ کی لاش کو ان کے سگے بھائی مولانا یہیہ علی کے بازو میں دفن کر دیا جائے یہ بھی درخواست انگریز نے قبول نہیں کی اب دیکھیں لاش کے ساتھ بھی تاثب کتاب کالا پانی میں ذکر کرتے ہیں انوان ہے مولانا احمد اللہ کا انتقال صفحہ نمبر 127-128 پر ہے اپنے ان بیس سالہ تجربات سے یہ بھی سیکھا ہے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ بیس سالہ تجربہ ہوا جو میں کالا پانی میں رہا میں نے یہ بھی سیکھا ہے کسی حاکم پر کسی آفیسر پر بھروسہ نہیں کیا جائے بلکہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے میرے اللہ نے اس خیالی معاون کے ہاتھ سے مجھے تکلیفی پہنچائی ہے جیسے میں سوچا کہ فلان آدمی مجھے کچھ کر دیں گے میرے ساتھ بھلا کریں گے تو مجھے تکلیفی پہنچائی ہے مگر جب میں نے توبہ کیا ہے کہ میں اللہ وعدہ لا شریک پر بھروسہ کرتا ہوں میری مدد اللہ ہی کرے گا تو یہ پریشانی سے مجھے نجات مل گئی جو لوگ پہلے سے میرے دشمن تھے اور جن سے میں ڈڑتا تھا انہی کو اللہ تعالی نے میرا مددگار بنا دیا آگے کتاب کالا پانی میں مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ کا انتقال یہی ٹوپک چلتا صفحہ نمبر ایک سوٹھائیس پہ ستمبر اٹھارہ سو بیاسی اس وقت میں میری بیوی نے پانی پت سے لکھا پانی پت ابھی ہریانہ میں ہے پانی پت سے لکھا کہ میری بڑی لڑکی جوان ہو گئی ہے یہ مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں تمہاری رہائی کی امید پر آج تک اس کی شادی کا ارادہ بھی نہیں کیا ہے یعنی لیٹر آیا کہا آپ کی بڑی بیٹی جوان ہو گئی ہے لیکن آپ کی رہائی کی امید کب رہا ہو کے آئیں گے کب چھوٹ کر آئیں گے بیٹی کی شادی کریں گے لیکن اب تمہاری رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے کوئی شکل نظر نہیں آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو اس کی کسی جگہ پہ شادی کر دی جائے اور اس نیک کام کے لئے تھوڑا بہت خرچ بھی آپ بھیج دیں مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ میں نے رہائی سے دھائی ماہ پہلے چودہ اکتوبر اٹھارہ سو بیاسی اسویں کو زیور اور پارچا جات کے علاوہ تین سو روپیہ نقدی بھی پانی پت بھیج دیئے اور بیوی کو لکھا کہ تم کسی دیندار سے بیٹی کی شادی کر دینا مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کہ میری بیوی اور میری بیٹی رورو کا یہ دعا کرنے لگی اے قادر کریم اس کو بھی شادی میں شریک کر لے لیکن کہاں نصیب ہے ہر چیز کی قربانی دی ہے لوگوں نے اب آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کتاب کالا پانی میں ٹوپک ہے آہ والدہ مرہومہ یعنی ماں کے بارے میں بیان کرتے ہیں صفحہ نمبر 71 اور 72 میں آپ پڑھئے وہ لکھتے ہیں کہ انہی ایام میں انہی دنوں میں جب امبالہ کی جیل میں تھے کہ تھانے سر میں والدہ ماجدہ کو سانپ نے کٹ لیا سانپ نے ڈنس لیا اور اس کے زہر سے ان کا انتقال ہو گیا سنا ہے کہ وہ حق پر جمی ہوئی تھی لوگوں نے جھاڑ پھوک کرنے والے مشرق لوگوں کو بلا کر ان کی صحت کے لئے کچھ شرکیہ رسومات رسم و رواج کرنا چاہا مگر میری ماں نے اجازت نہیں دی اور فرمایا مدت ہوئی کہ شرک و بدعات میرے گھر سے اڑ گئی ہے اب میں اپنے بیٹے کی گھر حاضری میں اپنے گھر میں شرک نہیں ہونے دوں گی ایسی بے ایمانی کی حیات سے موت بہتر ہے ایسی بے ایمانی کی زندگی سے موت بہتر ہے کہ میں بیٹے کی گھر موجودگی میں شرک کروں یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا جب ان کے انتقال کی خبر ہمیں فانسی گھر میں ملی مولانا یہیہ علی مراقبے میں تھے مولانا جعفر تھانسری کی ماں کو دیکھا کہ وہ جنت میں بڑے شان و شوقت کے ساتھ تخت پر بیٹھی ہوئی ہیں پوچھا گیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا ہے تو میری ماں نے کہا میرے بیٹے نے جو تکلیب اٹھائی ہے اس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور یہ درجہ انعیت فرمایا ہے اس وقت کی وفات بھی امتحان پر امتحان تھا جان مال عزت و عبرو اور ہر چیز کی پوری پوری آزمائش کی جائے یعنی مولانا اپنی امی کے دفن میں بھی پہنچ نہیں سکے اجازت نہیں ملی لیکن ماں کیسی توحید والی تھی غور کیجئے بلے میرا بیٹا چلا گیا ہے تو میرے گھر پہ آپ شرک و بیدات نہیں ہوں گے مجھے موت بہتر ہے ایسی زندگی نہیں چاہیے جو شرک و بیدات والی ہو مولانا جعفر تھانسری کی ماں کی طرح آج ہماری بھی ماں ہوتی تو کتنا فائدہ ہوتا مولانا جعفر تھانسری جیسے لوگ پیدا ہوتے اب آگے مولانا جعفر تھانسری بیان کرتے ہیں کتاب کالا پانی میں ٹاپک ہے امتحان عشق صفہ نمبر ترپن پہ کہتے ہیں مجھے بیڑی ہتکڑی اور توق پہنا کر اور توق میں بھی بطور باغڈور ایک زنجیر ڈال کر اور اس کا سرہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں جو سپاہی پورے طریقے سے مسلح تھا دے دیا گیا اس کو میرے پیچھے بیٹھا دیا گیا اور میرے بدن سے بدن ملائے ہوئے ہیں سب لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں تمنچہ لیے ہوئے اگر کچھ کرے گا تو ماں ڈالیں گے ایسے آپ پولیس والے بیان کر رہے ہیں جب نماز کا وقت آتا تو میں اجازت کے بغیر ہی تیمم کر کے بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز پڑھ لیتا اب آپ ہی بتائیے کتنی قربانیں دیئے نماز کو نہیں چھوڑا نماز کو قربان نہیں کیا ان جیالوں نے ان بہادروں نے مولانا جعفر تھانیسری اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں ہماری گاڑی منزل کی طرف چلی جا رہی ہے چپ چاپ لوگ میری نماز کا تماشا دیکھ رہے ہیں اب آگے وہ بیان کرتے ہیں انوان ہے ٹاپک ہے دہلی سے امبالہ تک صفحہ نمبر ترپن اور چوون پر ہے مولانا جعفر تھانیسری نے لکھا دوسرے دن فجر کے وقت سپر ٹینٹن پارسن میجر جام فیلڈ ڈپٹی انسپیٹر جنرل پولیس کپتان ٹائی ڈپٹی کمیشنر امبالہ یاجوج ماجود کی طرح میری کوٹھری میں آگئے اور مجھ سے کہا تم اس مقدمے کا جو اٹھارہ سو ترسٹھ اور چونسٹھ والا جو مقدمہ ہے وہابی تحریک جو کہا گیا مقدمہ امبالہ جس میں پانچ ہزار انگریز مارے گئے تھے کہا تم اس مقدمے کا حال بتلا دو تمہارے لئے بہتر ہوگا مولانا جعفر تھانسری نے کہا میں کچھ نہیں جانتا پارسن نے مجھے بہت پہلے سے ڈرائیا دھمکایا تھا مارنا بھی شروع کر دیا جب مارا تو انتہا کو پہنچا دیا یہاں تک کہ میں گر گیا یہاں تک کہ میں گر گیا ٹائی صاحب اور جام فیل کوٹری سے باہر کھڑے ہو گئے نکل گئے جب اس قدر تشدد پر بھی میں نے کچھ نہیں بتایا تو وہ لوگ مایوس ہوکا چلے گئے پھر اس کے بعد کیا ہوا ایسا لگا مجھے کہ اب مجھے یہ لوگ زندہ نہیں چھوڑیں گے میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزیں باقی تھے میں نے کیا کیا دوسرے دن صبح ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا دوسرے دن وہ لوگ پھر آئے وہی کاروائی شروع ہی مارنا پیٹنا شروع کیا ڈپٹی کمیشنر ٹائی صاحب کے بنگلے پر لوگ مجھے لے گئے ٹائی صاحب اور جام فیلڈ دونوں موجود ہیں دونوں نے بڑی چاپلوسی کی اور کہا ہم لکھ کر دیتے ہیں تم اگر ہمارا ساتھ دوگے تو ہم تمہیں سرکاری گواہ بنا کر ماف کر دیں گے پہلے کے لوگ بکے نہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں مال کی لالچ میں بھی بکے نہیں مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں فانسی کی سزا ہے وہ بھی ہم ماف کر دیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوا پارسن صاحب ایک کمرے میں لے گئے روزہ دار تھے روزے سے تھے مولانا جعفر تھانسری صبح سے جو پیٹنا شروع کیا ہے آٹھ بجے پھر اس کے بعد کیا ہوا رات آٹھ بجے تک پیٹتے ہی رہے اب کیا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ برداشت سے باہر ہے اللہ سے یہی مانگا اے اللہ امتحان کا وقت ہے تو مجھے ثابت قدم رکھ اس کے بعد رات میں آٹھ بجے جیل کھانا بھیج دیا گیا وہ بیان کرتے ہیں کہ بنگلے سے باہر نکلے تو درخت کا پتہ لیا اور پتے سے روزہ افطار کیا درخت کے پتے سے روزہ افطار کیا جیل پہنچے تو جیل میں کیا دیکھا کہ وہاں میرے حصے کا کھانا رکھا ہوا ہے کھانا کھایا اللہ کا شکر ادا کیا اور ٹائی صاحب کے بنگلے میں مار پیٹ کی جو لذت اٹھایا تھا اس وقت منشی حمید علی صاحب تھان پوری تحصیل دار نارائنگر اپنے عہدے سے ہٹا دیے گئے تھے ان کو دیکھا کہ وہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غمگینی دیکھ کر میرے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے تھے میں وہ بھول گیا پھر اس کے بعد آگے وہ بیان کرتے ہیں کتاب کالا پانی میں پولیس کی تشدد کی ایک اور مثال صفحہ نمبر ایک سٹھ پہ لکھتے ہیں کہ پولیس کے ان بے گناہوں پر مظالم و تشدد ظلم زرد و کوپ مارنے اور پیٹنے کا واقعہ بے شمار ہے ایک عباس نامی لڑکا تھا جو میرے گھر پہ رہتا تھا پولیس نے اس کو بلایا سوچ رہے تھے پولیس والے کہ یہ بول دیں گے جی اس نے کچھ نہیں بولا اس بیچارے کو اتنا مارا اتنا مارا کہ مار دیا اور تاب نہ لاکے مر گیا لیکن کیا ہوا پارسن صاحب بدنامی سے بچنے کیلئے یہ مشہور کر دیا کہ وہ عباس نامی لڑکا کسی بیماری کی وجہ سے مر گیا ہے جیسے آج بھی کچھ پولیس والے ایسے ہیں جھوٹا کیس بنا کے بول دیتے ہیں فلان کی وجہ سے ایسا ہو گیا اب آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں اپنی کتاب کالا پانی میں ٹاپک ہے اہل و ایال سے ملاقات یعنی گھر والوں سے ملاقات صفحہ نمبر اسی پہ امبالہ جیل سے لاہور جانے کے لیے جب میں تیار ہوا تو بیوی بچے ملاقات کے لیے جیل میں آئے جیل سے باہر ایک کوٹھری میں بڑی دیر تک باتچیت ہوتی رہی میرا گیروے رنگ کا لباس کمبل کا کرتا اور پاؤں میں زنجیر دیکھ کر میرے جو رشتدار آئے تھے وہ رونے لگے میں نے سب کو تسلی دی اور ہر حال میں ایمان اور سبر کا دامن مضبوطی سے تھامنے کے لیے کہا کوئی سال سوا سال کے بعد آج میں نے اپنے بیٹے سادق کو دیکھا ہے مولانا جعفر تھانسری نے کہا کہ سال یا سوا سال کے بعد اپنے بیٹے سادق کو دیکھا بڑا صحت مند تھا مشکل سے پہچان سکا اس سے میری یہ آخری ملاقات تھی اس کے بعد میں نے اس کو کبھی دنیا میں نہیں دیکھا دیکھا آپ نے کتنی قربانی دی ہے لوگوں نے جو ہی ہمارا ملک بھارت آزاد نہیں ہوا ہے آگے مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں کتاب کالا پانی ٹاپک ہے تھانسر صفحہ نمبر 141 پہ 13 دسمبر 1863 کو جب میں نے تھانسر سے قدم اٹھایا اس وقت زوال شروع ہو گیا بیس سال میں آبادی ساتھویں حصے سے بھی بہت کم رہ گئی مکانات توڑ دیئے گئے گلی کونچے بند ہو گئے اور انسانوں کے بجائے بندروں نے کھنڈرات کو اپنا گھر بنانا شروع کر دیا تھانسر میں جب میں اپنے مکان پہنچا جس کو انگریز نے قبضہ کر کے نیلام کر دیا تھا مولانا جعفر تھانسری بڑے مالدار تھے رئیس تھے کتنے مزدور ان کے یہاں کام کرتے تھے لیکن انگریزوں نے کیا کیا وہی اٹھارہ سو تیرسٹھ چونسٹھ والے مقدمے میں ان کو اٹھایا ان کے گھر کو نیلام کر دیا آج بھی دیکھ لی جا آپ گھر پر بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں تحقیق نہیں ہوتی بھئی کوٹ سے فیصلہ ہونا چاہیے تب کوئی مسئلہ ہوتا ہے قبضہ کر کے نیلام کر دیا مولانا جعفر تھانسری کہتے ہیں مجھے مکان کے اندرونی قطعات کی زیارت کر لینے دو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو آپ جن کے ہاتھوں میرا گھر نیلام ہو گیا تھا میں نے ان سے کہا کہ ذرا گھر کے اندرونی حالت مجھے دیکھنے دو ایک مرتبہ ذرا میں اپنے گھر کو دیکھ لوں مالک مکان نے مجھے پہچان لیا نہایت اخلاق سے وہ پیش آیا اور مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی اس جگہ بھی مجھے قدرت الہی یاد آئی یعنی اللہ کی طاقت یاد آئی کہ جس مکان کو میں نے ہزاروں روپیے خرچ کر کے بنایا تھا اس مکان میں بھی میں اجازت کے بغیر جا نہیں سکتا تھا تعجب کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک قدم اندر نہیں رکھ سکتا تھا اب وہ آگے خود کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس مکان کو قبول کر کے اس کے بجائے مجھے آخرت میں مکان دے دے گا مکان عطا کرے گا اور آخرت میں اور جنت میں مجھے گھر دے دے گا یہ مولانا جعفر تھانسری کی زبانی کالا پانی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اب آئیے ایک اور مرد مجاہد کا میں تذکرہ کر دوں جنہوں نے کالا پانی کی سزا کاٹی اور جن کو فانسی ہوئی ہے علامہ فضلہ خیر آبادی سترہ سو سنتانوے اسمی میں خیر آباد میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اکسٹھ کو انڈومان نے کبار میں انہیں فانسی پر لٹکا دیا گیا علامہ فضلہ خیر آبادی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے روح روان تھے وہ ایک فلسفی تھے وہ ایک شاعر تھے ایک مذہبی عالم تھے بہادر شاہ زفر کے ساتھ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے مولانا فضلہ خیر آبادی نے جان توڑ کوشش کی ہے علامہ فضلہ خیر آبادی لکھنو میں قاضی القزات تھے انگریزوں کے جاسوس گوری شنکر نے اٹھائیس اگست اٹھارہ سو ستاون کی ریپورٹ میں لکھا مولوی فضلہ خیر جب سے دہلی آیا ہے شہریوں اور فوج کو انگریزوں کے خلاب اکسانے میں مصروف ہے وہ کہتا پھرتا ہے کہ اس نے آگرہ گزٹ میں برطانوی پارلیمنٹ کا ایک اعلان پڑھا ہے جس میں انگریزی فوج کو دہلی کے تمام لوگوں کو قتل کر دینے اور پورے شہر کو مسمار کر دینے بربار کر دینے کے لیے کہا گیا ہے آنے والی نسلوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں دینی کا شہر آباد تھا شاہی مسجد کا صرف ایک مینار باقی چھوڑا جائے گا علامہ فضلحق خیر آبادی ان علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاب جہاد کا فتوہ جاری کیا اس کے بعد دہلی سے عوض لکھنو آگئے جنوری اٹھارہ سو ففٹی نائن میں علامہ فضلحق خیر آبادی کے خلاب مقدمہ چلا اور کالا پانی کی سزا ہوئی انڈوان نیکو بار بھیج دیے گئے مورانا نے اپنا مقدمہ خود لڑا اور عدالت میں کہا جہاد کا فتوہ میرا لکھا ہوا ہے اور میں آج بھی اپنے اس فتوے پر قائم ہوں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے اٹھارہ سو ستاون میں جنگ آزادی ناکام ہونے کے بعد ان کو انگریز نے قید کر لیا جب ان کے بیٹے عبدالحق خیر آبادی انہیں آزاد کروانے کے لیے تیرہ فروری اٹھارہ سو اکسٹھ میں پورٹ بلیر کالا پانی پہنچے تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی علامہ فضلحق خیر آبادی کو بارہ فروری اٹھارہ سو اکسٹھ کو فانسی پر لٹکا دیا گیا مجاہد آزادی شیخ الہند اور عصیر مالٹا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ ناظرین اکرام ان کا بھی ایک بڑا نام ہے اس مرد مجاہد کا مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پیدائش اٹھارہ سو اکاون اسمی وفات انہیس سو بیس اسمی دارال علوم دیوبند کے پہلے شاگرد دارال علوم دیوبند کے صدر مدرس ہیں آپ نے تحریک کا مرکز قابل کو بنایا اور آپ کی تحریک ریشمی رومال کے نام سے مشہور ہے آپ عسکری بنیادوں پر مسلمانوں کو منظم کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہتے تھے لیکن اپنوں کی سازش کی وجہ سے یہ تحریک بھی کامیاب نہ ہو سکی لیکن لوگوں میں بیداری کی نئی روح آپ نے پھونک دی انہیس سو سولہ اسوی میں مکہ کے اندر گرفتار کر کے سوہ تین سال کے لیے جزائر مالٹا میں قید کر دیئے گئے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوندی رحمہ اللہ کی کمر پر لوہے کی گرم سلاخ رکھ کر انگریز کہتا اے محمود الحسن انگریز کے حق میں فتوہ دے دے جب وہ ہوش میں آتے تو کہتے میں بلال کا وارث ہوں میرا جسم پگھل سکتا ہے میری جلد اکھڑ سکتی ہے لیکن میں ہرگز ہرگز تمہارے حق میں فتوہ نہیں دے سکتا یہ ہے ہمارے اسلاف یہ ہے ان کی قربانیاں شیخ الہند مالٹا کی جیل میں بس ایک سبق سیکھ کر آئے ہیں کہ باقی زندگی وہ گلی گلی صرف قرآن کے درس کو عام کریں گے یہ کہاں لکھا ہوا وحدت امت صفہ نمبر 39 میں مرد مجاہد اسیر کالا پانی چھٹھے وائسرائے لاد مایو کو مارنے والا شیر علی شیر علی کے بارے میں ہم اور آپ بہت کم جانتے ہیں شاہد ہی لوگ جانتے ہوں لیکن شیر علی کے نام کی تختی کالا پانی کے اندر موجود ہے اور آپ جانتے ہیں شیر علی کون ہے اگر واقعی آزادی کی جنگ میں ترتیب وار بات چلتی بھارت دیش میں کس نے اپنے آپ کو قربانی کے لئے پیش کیا ہے تو شہیدوں کے نام اس طریقے سے ہوتے ہیں نمبر ایک شیر علی نمبر دو بھاگت سنگھ نمبر تین راجگرو نمبر چار چندر شیخر وغیرہ مگر یہ تو مسلمان مجاہد آزادی کے ساتھ کھلم کھلا نائنصافی ہے اب آئیے ذرا شیر علی کے بارے میں کم سے کم آپ تو جان لیں پوری حفاظت اور فوج سے گھرے ہوئے وائسرائے کو چاکو مار کر مار دینے والا نوجوان اپنے انجام کے بارے میں جانتا ہے اس نوجوان کا نام ہے شیر علی شیر علی کے دل میں کتنی محبت تھی اپنے وطن سے اگر یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے آئیے ذرا کچھ تو جان لیں یاد کر لیں اٹھارہ سو اٹھاون سے انہیس سو سنتالیس کے درمیان برٹش دور میں چوبیس وائسرائے ہوئے ہیں صرف ایک وائسرائے ایسے ہیں جو اپنے اہدے پر رہتے ہوئے قتل کر دیئے گئے انگریزوں کے چھتے وائسرائے لارڈ مایوں رچرڈ ساؤت ویل کو آٹھ فروری اٹھارہ سو بہتر کو ان کے سرکاری دورے کے درمیان انڈومان نکوبار کالا پانی کے جزیرے میں چاکو مار کر قتل کر دیا گیا قاتل جگہ پر ہی گرفتار کر لیا گیا گرفتار ہونے کے بعد اس لئے اعلان کیا ہاں یہ قتل میں نے ہی کیا ہے آنان فانان برٹیش حکومت نے اسے فانسی پر لٹکا دیا اس ویر بہادر کا نام ہے شیر علی خان آزاد بھارت میں اگر بلا تفریق مذہب و ملت وطن کی آزادی میں سعودے بازی نہیں کی بلکہ قربانی دی ہے مول بھاو نہ ہوتا تو شہیدوں کے نام ہم اور آپ جانتے ہیں شیر علی کا نام نمبر ون ہوتا انتیس سالہ پنجاب ماؤنٹن پولیس کا یہ پتھان سپاہی اور انڈومان نیکوبار کالا پانی جیل کا قیدی نمبر ون ترپل فائب سیون ون فائب فائب سیون شیر علی خان کون تھے یہ سوال کوئی پوچھے تو تعجب کی بات ہے کیوں کہ شیر علی کے بارے میں ہندوستان کی تاریخی کتابوں میں ہے ہی نہیں نہ سرکاری پروگرام میں ان کا نام لیا جاتا ہے اور نہ سنا جاتا ہے کیا آپ نے سنا ہے شیر علی کا نام لیکن ایک تختی انڈومان نیکوبار کالا پانی میں شیر علی کے نام سے ہے صرف الہاباد میں لاد مایو کے نام پر مایو روڈ مایو اسپتال مایو حال مل جائیں گے لیکن ان شہیدوں کی یادگار میں صرف انڈومان نیکوبار کالا پانی ہی ملیں گے جہاں کھنڈر کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں لیکن اور کہیں شیر علی کے نام سے نہ کوئی روڈ ہے نہ کوئی ہسپٹل ہے لیکن انگریز وائسرہ کے نام سے ہے لاد مایو جن کو ایک مسلمان شیر علی نے مارا تھا تو لاد مایو کے نام سے ہسپٹل ہے الہاباد میں افسوس کی بات ہے لاد مایو آٹھ فروری کو گلاسگو اسٹیمر کے ذریعے انڈومان کالا پانی پہنچے آج بھی جزیرہ انڈومان کے ایک جزیرہ ماؤنٹ ہیری پیٹ کے ہیپ ٹاؤن جیٹی میں ایک سرکاری بورڈ لگا ہوا ہے اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں آٹھ دو اٹھارہ سو بہتر اسوی کو بوقت شام سات بجے وائسرہ لائڈ مایو ایک سزا یافتہ قیدی شیر علی خان کے حملے کا شکار ہوئے اس حملے میں ان کی موت واقع ہو گئی شیر علی خان کو گیارہ تین اٹھارہ سو بہتر کو یعنی ایک مہینے کے بعد وائر آئی لینڈ میں فانسی دے دی گئی کہانی اب شروع ہوتی ہے اس شیر کی یاد کرو قربانی خیبر درے کا چمکتی آنکھو والا گوری چمڑی والا پتھان شیر علی تین سال تک جیل افسران کی نگاہ میں ایک خاموش طبیعت والا اچھے اخلاق والا انسان تھا خوش ہو کر جیل انتظامیہ نے حجام کا ان کو کام دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ حجام ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا جزیرے میں اس ٹاپو سے اس ٹاپو آرام سے چلا جاتا تھا آٹھ فروری کو جب گلاسکو اس ٹیمر دھاکہ بندرگاہ ہوتے ہوئے انڈومان نکوبار پہنچا صبح پورٹ بلیئر بندرگاہ پہنچ گیا توپو کی سلامی دی گئی لیکن جب یہ آواز اس پتھان شیر علی خان تک پہنچتی ہے تو سبزی کٹنے والے چاکو کو اٹھاتا ہے اور پورے دن اس کی دھار کو وہ تیز کرتا ہے بے سبری میں وہ دونوں ٹاپووں کے بیس سمندر پار کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سمندری لہروں کے تھپیڑے اسے کنارے لوٹنے پہ مجبور کر دیتے ہیں موریخ ایف ایم داس نے انہیس سو سیتیس میں چھپی ہوئی اپنی کتاب دہ انڈومان آئی لینڈ میں اس واقعہ کا خاکہ اس طریقے سے کھیچا ہے گیارہ بجے سے جب دورہ شروع ہوا تو ہتھیار بند پولی دستے وائس رائے لائڈ مایو کے آگے پیچھے چل رہے تھے قیدیوں کو کسی بھی قیمت پر ان کے نزدیک پھٹکنے کی آنے کی اجازت نہیں تھی تقریبا شام پانچ بجے تک وائس رائے لائڈ مایو جزیروں کا دورہ کرتے رہے معاینہ ختم ہونے کے بعد لائڈ مایو نے ہاپ ٹاؤن میں واقع ہریٹ پہاڑی پہ چڑھ کر سورج کے ڈوبنے کا منظر دیکھنے کی خواہد ظاہر کی ایک گھنٹہ باقی تھا ماؤنٹ ہیری دیکھ لیا جائے شائعی حکم اور موت کہاں ٹلتی ہے جب باشا کا حکم آ جائے اور موت آ جائے تو یہ چیز ٹلنے والی کہاں ہے لائڈ مایو کے لئے ایک خچر لائیا گیا کبھی پیدل چلتے اور کبھی اس کے اوپر بیڑ جاتے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک پتھان وائس رائے کے موقع کی تلاش میں سائے کی طرح پیچھا کر رہا ہے ماؤنٹ ہیری کی چوٹی پر لائڈ مایو پندرہ منٹ رہے بار بار ڈوبتے سورج کو دیکھتے اور کہتے کتنا حسین ہے اس بچارے لائڈ مایو کو کیا معلوم کہ سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کی سانس بھی ڈوبنے والی ہے شام سات بجے تک کافی اندھیرہ ہو چکا تھا اور لائڈ مایو کا قافلہ ہوب ٹاؤن جیٹی کی سیڑھی اتر کر سمندر میں کھڑی لانچ کی طرف بڑھ رہا تھا جنڈل اسٹوٹ پیچھے چل رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے دیکھا لائڈ مایو کی پیٹ پر ایک آدمی جونک کی طرح چپکا ہوا ہے اب روشنی کم تھی لوگوں نے لائڈ مایو کو پانی میں گرتے ہوئے دیکھا پھر لائڈ سمل کر اٹھے اور چیخ پڑے کہ ان لوگوں نے مجھ پر حملہ کر دیا ہے لیکن ٹھیک ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی حملہ آور نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی اور حفاظتی دستے نے اسے پکڑ لیا آگے لکھتے ہیں کہ جب افسران نے اس سے اخبار میں چھپنے کے بہانہ بنا کر پھوٹو کھچوانے کو کہا تو وہ خبیس پتھان ایسا لکھا ہوا اس میں خبیس پتھان خوشی سے جوم اٹھا اور قتل کے جرم میں قائد شیر علی بچوں کی طرح زد کر رہا تھا قتل کے جرم میں قائد شیر علی بچوں کی طرح زد کر رہا تھا کہ تاریخ اسے وائے سرائے لارڈ مایو کے قاتل کے روپ میں یاد رکھے وائر ٹاپو پر وہ امارت وہ بیلڈنگ آج بھی موجود ہے جہاں شیر علی کو فانسی دی گئی تھی گوبر ہے کیچڑ ہے اور جالوں سے پٹی پڑی ہے اسی تاریخی امارت میں جہاں تاریخ کا ایک ہیرو سویا ہوا ہے آج وہ بیلڈنگ ایسی ہو گئی ہے کہ اندر تک پہنچنا بھی بہت مشکل ہے تاریخ یاد نہیں رکھتی آپ بھی یاد رکھئے نیٹ پر دیکھئے سرچ کیجئے ہمارے باپ دادا نے کتنی قربانی دی ہے تو اگر تاریخ لکھی جاتی بھارت کی تو لارڈ مایو چھٹے وائس رائے کو مارنے والا شیر علی نمبر ون مجاہد آزادی ہوتا لیکن بچارے کا نام بھی کہیں نہیں آتا ہے اب آئیے ایک اور مجاہد آزادی کا تذکرہ کر لیں شیخ الکل فلکل شیخ الارب والاجم شمس العلماء میاں نظیر حسین محدث دہلیوی رحمت اللہ علیہ اٹھارہ سو پانچ اسوی میں سورجگڑھ منگیر بحار میں پیدا ہوئے انیس سو دو میں دہلی میں وفات پا گئے میاں صاحب اپنے دور کے شیخ الارب والاجم تھے شیخ الکل فلکد تھے شمس العلماء تھے پٹنا بحار کی رازدانی میں میاں صاحب کو سائی اسماعیل شہید رحمہ اللہ کا ساتھ ملا وات سننے کے لئے گئے تھے میاں صاحب خود کہتے ہیں کہ ہم اس میں شریک تھے سارا لین کا میدان بھرا ہوا تھا پہلی ملاقات سید صاحب اور مولانا شہید سے یہیں پٹنا میں ہوئی تھی الحیات بعد المماج صفحہ نمبر چھبیس پر ہے یہ واقعہ اٹھارہ سو بائیس میں شاہ شمائل شہید کی تقریر سے متاثر ہو کر علم حاصل کرنے کے لئے دہلی روانہ ہوئے اٹھارہ سو اٹھائیس کو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اٹھارہ سو چوبیس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلیوی رحمہ اللہ کے وفات کے بعد ان کے نوا سے شاہ اسحاق محدث دہلیوی رحمہ اللہ علم حدیث کے مسنت پر بیٹھے میاں صاحب نے ان سے صحاء ستہ یعنی کتب ستہ پڑھی اور سندی اجازت حاصل کی میاں صاحب کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھنے کا شرف مولانا عبدالخالق سے بھی ہوا ہے اٹھارہ سو تیتیس اس میں میاں نظیر حسین محدث دہلیوی رحمہ اللہ کی شادی آپ کے رفیق ترین استاد مولانا عبدالحق صاحب کی صاحب زادی سے ہوئی بیٹی سے ہوئی اٹھارہ سو ستاون میں میاں صاحب نے ایک انگریز میم میسیز لینس کو پناہ دی جبکہ آزادی کی لرائی اپنے اروج پر تھی وہابیوں نے انگریزوں کی میم عورت اور بچوں کی حفاظت کی انہیں اپنے گھر میں چھپایا اور باغیوں سے محفوظ رکھا مگر ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب کی وجہ سے دونوں قوموں کے درمیان تاثب نفرت اور دشمنی بہت بڑھ گئی کالا پانی صفحہ نمبر ففٹی ایٹ ففٹی نائن کتاب کے حاشیے میں شیخ الکل فلکل میاں نظیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے موقع پر ایک انگریز میم عورت میسیز لینسن کو پناہ دی تھی میاں صاحب کا اس انگریز کو پناہ دینا قرآن و حدیث کے حساب سے تھا حالات جنگ میں کافر قوم کے بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اس لئے میاں صاحب نے اس عورت کو پناہ دی تھی ڈاکٹر ہنٹر کی کتاب آور انڈیان مسلم نے اہل حدیث کے خلاف انگریزوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی تھی وہابی کا لفظ اہل حدیث کو انگریزوں نے دیا تھا انگریز وہابیوں کو اپنا جانی دشمن سمجھتے تھے ہنٹر کی کتاب میں رسی کو سانپ اور رائی کو پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا ہے کتاب کالا پانی عنوان ہمارے ہندوستانی مسلمان کے تحت مولانا جعفر تھانسری نے صفحہ نمبر ستاون اٹھاون اور انسٹ میں لکھا ہے انگریز افغانوں کو اپنا اس قدر دشمن نہیں سمجھتے تھے جتنا وہابیوں کو ڈاکٹر ہنٹر کے پھیلائے ہوئے تاثب کی وجہ سے انہوں نے اپنا دشمن فرض کر رکھا ہے حالانکہ وہابیوں سے کسی انگریز کا قتل تو کجا میاں نظیر حسین محدیس دہلوی کی زندگی اور کچھ واقعات کیا ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو پناہ دیتی کیونکہ وہ لڑائی تو کر نہیں رہتے اس لئے ان کی جان بچانا بہت ضروری ہے اور یہ اسلام کے حکموں میں سے ایک اہم حکم ہے ہاں جو لڑائی کرتا ہو اس کے ساتھ مسئلہ الگ ہے میاں صاحب ستر سال تک حدیث کی خدمت کرتے رہے انہیس سو دو میں میاں صاحب نے وفات پائی رحمت اللہ علیہ ایک سال تک میاں صاحب راول پنڈی کی جیل میں نظر بند رہے وہی وہ واقعہ جو اٹھارہ سو چونسٹھ اسمی کا واقعہ ہے امبالہ کا مقدمہ وہابیت چلائے گیا تو علماء صادق پور اور دوسرے جو تھے اہل حدیث لوگ اس کے اندر گھسیٹ لئے گئے میاں نظیر حسین بھی آپ نے درس کا کام جاری رکھا ایک اور مرد مجاہد اشفاق اللہ خان اس کا تذکرہ ہو جائے ذرا یاد تو کیجئے اشفاق اللہ خان معروف انقلابی مجاہد مجاہد آزادی اور شاعر تھے بیس سال کی عمر میں اس زمانے کے مشہور انقلابی رام پرساد بسمل کے رابطے میں آ گئے انہیس سو بائس میں تحریک خلافت کے دوران چوری چورہ کا پرتشدد واقعہ پیش آیا جس کے بعد گاندھی جی نے خلافت تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا نو اگست انہیس سو پچیس کو کاکوری کے مقام پر سرکاری خزانہ لے جا رہی ٹرین کو روک کر خزانہ لوٹ لیا گیا اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل کے علاوہ آٹھ اور انقلابی شامل تھے کاکوری واقعہ آزادی کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے بنیادی حیثیت رکھتا ہے اشفاق اللہ خان کو ایک پتھان دوست نے دہلی سے پکڑوا دیا اشفاق اللہ خان فائض آباد جیل بھیج دیے گئے جہاں ان کے خلاف ڈکائتی قتل اور حکومت کے خلاف سادش کا مقدمہ چلا کاکوری ٹرین ڈکائتی جس میں انگریزوں کا خزانہ لوٹا گیا تھا جس کی وجہ سے انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو فائض آباد میں انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو فانسی پر لٹکا دیا فانسی کے پھندے پر لٹکتے وقت اشفاق اللہ خان نے کہا تھا صرف ستائیس سال کی عمر تھی کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی ذرا سی خاکے وطن کفن میں یعنی وطن کی مٹی رکھ دے یہ تھے مرد مجاہد گاندھی کا نام ہے بتخمیہ انساری بتخمیہ انساری کا نام بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا بتخمیہ انساری جیل چلے گئے ان کی جائداد ضبط ہو گئی نیلام کر دی گئی مگر گاندھی جی کو انہوں نے بچا لیا آئیے ذرا واقعہ آپ بھی سن لیجئے اور بتخمیہ انساری کو یاد رکھئے ویکیپیڈیا آزاد دائرت المعارف کے حوالے سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بتخمیہ انساری پیشے سے باورچی تھے باورچی تھے بتخمیہ بہار متیہاری نیل کوٹھی میں بطور باورچی کام کرتے تھے انہیس سو سترہ میں جب چمپارن کے اندر صورتحال بگر گئی نیل کے کسانوں نے مہاتمہ گاندھی کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بلائیا گاندھی جی کے ساتھ ڈاکٹر راجندر پرساد وہی ڈاکٹر راجندر پرساد جو اپنے آزاد بھارت کے پہلے پرسیڈنٹ تھے پہلے صدر تھے اور دوسرے کانگریسی لیڈروں کے ساتھ گاندھی جی متیہاری پہنچ گئے بہار میں نیل کی کھیتی کا مسئلہ تھا انگریز منیجر ارون یا ارون کے مذاکرے کے ساتھ باتچی شروع ہوئی اور اس کے بعد انگریز نے ان کو دعوت دی انگریز کے یہاں بتخمیہ انساری باورچی کے طور پر کام کرتے تھے تو ارون نے کیا کیا دیکھو دودھ پلانا ہے گاندھی جی کو اور اس دودھ میں زہر ملا دینا ہے بتخمیہ انساری نے بات مان لی اور اس دودھ میں زہر ملا دیا بتخمیہ انساری سے رہا نہیں گیا بھارتی ہے محبت کرنے والا یہ کیسے رہا جائے گا ڈاکٹر راجندر پرساد کے پاس گئے اور کان میں بول دیا کہ گاندھی جی سے اور بلاخر ویسے ہوا وہ بغیر دودھ پیوے وہاں سے نکل گئے اب انگریز کو پتا چلا کہ ارے بتخمیہ انساری نے تو میرے سامنے زہر ملا دیا تھا لیکن کان میں بول دیا اور وہ زہر والا دودھ پیے ہی نہیں بتخمیہ انساری کے خوب پٹائی کی اور ان کے گھر کو شمشان بنا دیا ان کے جائدات کو نیلام کر دیا سید عبید الرحمان اپنی کتاب مسلم مجاہدین آزادی اور تحریک آزادی میں ان کی خدمات اس میں بتخمیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آزادی کے کچھ سالوں کے بعد ڈاکٹر راجندر پرساد متیہاری بیہار کے سفر پر تھے جہاں ایک جلسے سے خطاب کرنا تھا ان کی ملاقات بتخمیہ انساری سے ہو گئی بتخمیہ انساری کو ڈاکٹر راجندر پرساد نے پورے مجمع میں لوگوں کے سامنے بولایا اور گاندھی جی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا بچانے والا وہ واقعہ بیان کر دیا بتخمیہ انساری سے جب ڈاکٹر راجندر پرساد نے ملاقات کی تو دیکھے بیچارے بہت غریب ہیں کیونکہ سب کو چھیل لیا گیا ہے اور اسی سفر میں بیہار حکومت سے ڈاکٹر راجندر پرساد نے کہا وہ بھی بیہار کے رہنے والے تھے پہلے پرسیڈنٹ بھارت کے کہا کہ بتخمیہ انساری کی قربانیوں کو یاد کرو اور اس قربانیوں کے بدلے میں ایک سو پچاس اکر زمین انہیں دے دی جائے تاکہ وہ بیچارے کی جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے تھوڑی بہت زمین ان کو ملی اور ان کے خاندان کو ملی لیکن بتخمیہ انساری کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور پوری زمین کہا جاتا اب تک نہیں ملی ہے بتخمیہ انساری کی ولادت اٹھارہ سو سشٹی نائن میں بیہار میں ہوئی بتخمیہ انساری کی وفات انہیں سو ستاون میں ہوئی آئیے مجاہد آزادی امام الہند مولانا ابو کلام آزاد کے بارے میں بھی کچھ جانکاری حاصل کر لیں بھارت کے پہلے سکشہ منتری وزیر تعلیم رہ چکے ہیں مولانا ابو کلام آزاد مولانا تھے مجاہد آزادی تھے مفسر مدبر محقق نباز قوم امام الہند مولانا ابو کلام آزاد اٹھارہ سو اٹھاسی اسوی میں سترہ اغسط کو مکہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو نینانوے کو ہندوستان آگئے انہیس سو چھے میں مسلم ایڈوکیشنل کانفرنس ڈھاکہ میں شرکت کی اور اس کانفرنس میں مسلم لیگ وجود میں آئی مسلم لیگ انہیس سو چھے میں وجود میں آئی ہے تیرہ جولائی انہیس سو بارہ کو کلکتہ سے الحلال نامی اخبار جاری کیا الحلال سر اخبار ہی نہیں تھا بلکہ انگریز حکومت کے خلاف ایک تحریک تھی مردہ دلوں میں نئی جان ڈال دی مظلوموں اور مغلوموں کو آزادی کا شہدائی بنا دیا ان کی للکار اور پکار نے غلاموں کو غلامی کی زنجیر توڑنے پر اُبھار دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی تعداد چھپیس ہزار تک پہنچ گئی الحلال اردو کا پہلا تصویر والا ہفت روزہ اخبار تھا جو ترکی سے مہائے ہوئے ٹائپ پر چھپتا تھا الحلال کے مقبولیت اور اس کے لئے لوگوں کے بیچینی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے ایک پرچے کو لوگ ہلکہ بنا کر سنتے تھے اور مولانا کے ایک دو لفظ اور فقروں پر سر ہلاتے رہتے تھے اٹھارہ نومبر انہیس سو چودہ کو الحلال بن کر دیا گیا پندرہ نومبر انہیس سو پندرہ کو البلاک شروع کیا گیا مولانا نے شروع کیا اٹھائیس مارس انہیس سو سولہ کو بنگال کی سرکار نے حدود بنگال سے نکل جانے کی ہدایت دی اور اس طرح البلاک کو بھی بند کرنا پڑا انہیس سو بیس میں رانچی جیل سے رہائی ملی جیل میں تذکرہ نامی کتاب لکھی انہیس سو تیس میں کانگریس کے قائم مقام صدر مقرر ہوئے انہیس سو چالیس سے انہیس سو چالیس تک کانگریس کے صدر کے عہدے پر رہے انہیس سو بیالیس سے انہیس سو پینتالیس تک احمد نگر جیل میں رہے مہاراشتہ کے اندر ہے غبار خاتر نامی کتاب لکھی آپ کے ساتھ پنڈی جوہرلال نہرو اور آصیف علی بھی احمد نگر جیل میں رہے میں وہ جیل دیکھا ہوں الحمدللہ اور مولانا جیس روم میں تھے وہ بھی دیکھا ہوں جوہرلال نہرو جیس روم میں تھے وہ بھی دیکھ کے آیا ہوں آپ لوگ بھی جائیے دیکھئے پندرہ اگست انہیس سو سنتالیس کو آزاد ہندوستان کے مولانا آزاد وزیر تعلیم سکشاہ منتری ایجوکیشن منشٹر بنائے گئے انہیس سو باون میں پہلے عام الیکشن میں کامیابی کے بعد تعلیم قدرتی ذرائع اور سائنسی تحقیقات کے وزیر بنائے گئے انہیس سو ستاون کے عام انتخابات میں پھر منتخب ہوئے اور وزیر تعلیم بنائے گئے بائیس فروری انہیس سو اٹھاون کو وفات ہوئی اور جامعہ مسجد کے سامنے دفنائے گئے لگ بھگ پندرہ سال جیل میں مولانا نے گزارے اب آئیے مولانا کا وہ تاریخی خطاب جو آپ کے سامنے رکھنا ہے امام الہند مولانا ابو کلام آزاد نے پاکستان جانے والے مسلمانوں سے دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں سے خطاب کیا تھا مولانا آزاد کا خطاب پاکستان جانے والے لوگوں کے نام ایک تاریخی خطاب ہے یاد کیجئے آپ یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں یہ موجود ہے تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں پکارا تم نے میری زبان کٹ ڈالی میں نے قلم اٹھایا اور تم نے میرے ہاتھ کٹ ڈالے میں نے چلنا چاہا تو تم نے میرے پاؤں کٹ دیے میں نے کروٹ لینی چاہی تو تم نے میری کمر توڑ دی یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کی ہے اس پر غور کرو اپنے دلوں کو مضبوط بناو اور اپنے دماغوں کو سوچنے کی عادت ڈالو اور پھر دیکھو تمہارے یہ فیصلے کتنے آجلانہ ہیں یعنی جلدبازی والے ہیں آخر کہاں جا رہے ہو اور کیوں جا رہے ہو یہ دیکھو مسجد کے بلند مینار تم سے اچک کر سوال کرتے ہیں اپنی نظریں اٹھا کر دیکھو شاہ جہانی مسجد کے گمبہ تم سے سوال کرتے ہیں تم نے اپنے تاریخ کے صفات کو کہاں گم کر دیا یہ تمہارے بزرگوں کے مقدس مقامات تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم انہیں کس کے حوالے چھوڑے جا رہے ہو یہ مسجدوں سے گوجنے والی اللہ اکبر کی صدائیں تم سے سوال کرتی ہے تم انہیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑے جا رہے ہو ابھی کل کی بات ہے جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے حالانکہ دہلی تمہارے خون سے سیچی ہوئی ہے مولانا نے خطاب کرتے ہوئے کہا دلی کی جامعہ مسجد تاریخی خطاب تھا پاکستان جانے والوں سے کیا کہا آج زلزلوں سے ڈڑتے ہو کبھی تم خود ایک زلزلہ تھے آج اندھیرے سے کامتے ہو یاد نہیں کہ تمہارا وجود ایک اجالہ تھا یہ بادلوں نے میلہ پانی برسایا ہے تم نے بھیگ جانے کے خطشے سے اپنے پائنچے چڑھا لیے ہیں وہ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو راؤنڈ ڈالا بجلیاں آئیں تو ان پر مسکرا دیئے بادل گرجے تو کہہ کہوں سے جواب دیا باد سرسر اٹھی تو اس کا رکھ پھیر دیا آدھیاں آئیں تو ان سے کہا یہ تمہارا راستہ نہیں ہے یہ ایمان کی جانکنی ہے کہ شہنشاہوں کے گریبانوں سے کھیلنے والے آج خود اپنے گریبانوں سے کھیلنے لگے خدا سے اس درچہ غافل ہو گئے جیسے اس پر کبھی ایمان ہی نہیں تھا عزیزو میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے وہی پرانا نسخہ ہے جو برسو پہلے کا ہے وہ نسخہ جس کو کائنات انسانی کا سب سے بڑا محسن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ نسخہ ہے قرآن کا یہ اعلان ہے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَلَوْنَ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ون تھٹی نائن تم سستی نہ کرو اور غمگین نہ ہو تم ہی غالب رہوگے اگر تم ایمان والے ہو مولانا نے آگے خطاب کو جاری رکھتے ہو کہا آج کی صحبت ختم ہو گئی مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ اختصار سے کہ چکا ہوں پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اپنے حواس پر قابو رکھو اپنے گرد و پیش اپنی زندگی خود فراہم کرو منڈی کی چیز نہیں ہے کہ تمہیں خرید کر لا دوں یہ تو دل کی دکان ہی سے عامال سالحہ کی نقدی سے دستیاب ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے مولانا عزاد امام الہند کا یہ خطاب پاکستانی کے لیے کسی بنگلہ دیشی کے لیے اہم نہ ہو لیکن ہم مسلمانوں کے لیے بھارتی مسلمانوں کے لیے کافی اہم ہیں مولانا نے جو کہا تھا وہی ہوا پاکستان جانے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کیسے ہیں سب لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں مسلمان شائروں نے بھی اپنے اشار کے ذریعے آزادی کی روح پھوکی ہے آپ غور کرتے ہو چلیں اللہ میں اقبال رحمہ اللہ کا نام آتا ہے انہیس سو پانچ میں اللہ میں اقبال رحمہ اللہ نے ترانہ ہندی سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا لکھا تھا سب کو ایک کیا ہندو ہو مسلمان ہو سب کو ایک کیا ہے شائر مشرق نے کیا کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا گربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دلوطن میں سمجھو ہمیں وہیں بھی دل ہو جہاں ہمارا پربت وہ سب سے اونچہ ہمسا یا آسما کا پربت وہ سب سے اونچہ ہمسا یا آسما کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسبا ہمارا گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزار و ندیاں گلشن ہے جس کے دم سے رشکے جنا ہمارا اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندو ستا ہمارا اللہ میں اقبال رحمہ اللہ نے اس طریقے سے سب کو ایک کیا ہے یونان مصر الرومہ سمیٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاہ ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری صدی ہو رہا ہے دشمن دور زمہ ہمارا اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں معلوم کیا کسی کو دردے نہا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا آئیے ایک اور شاعر ہے بسم العظیم آبادی انیس سو اکیس میں بسم العظیم آبادی نے آزادی کے لیے اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے پورے بھارتیوں کے جذبات تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اے شہید ملک و ملت میں تری اوپر نسار اے شہید ملک و ملت میں تری اوپر نسار لے تری حمت کا چرچہ غیر کی محفل میں ہے کھیچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید کھیچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید عاشقوں کا آج جمگھٹ کوچ ہے قاتل میں ہے وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماء وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماء ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے آج بھی اپنا پیارا وطن مسلمانوں کی دلوں میں بسا ہوا ہے قیامت کی صبح تک بسا رہے گا آئیے اور کچھ اشار لیتے ہیں کیفی آزمی ان کا نام تو جانتے ہیں شبان آزمی کے والد ہے پیارے وطن کے بارے میں انہوں نے کیا ہی خوب کہا ہے کر چلے ہم فدہ جانتن ساتھیوں کر چلے ہم فدہ جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں سانس تھمتی گئی نبز جمتی گئی سانس تھمتی گئی نبز جمتی گئی پھر بھی بڑھتے قدم کو نہ رکنے دیا کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں کٹ گئے سر ہمارے تو کچھ غم نہیں سر ہمالے کا ہم نے نہ جھکنے دیا مرتے مرتے رہا باگپن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلے ہم فدہ جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں زندہ رہنے کے موسم بہت ہے مگر جان دینے کی رت روز آتی نہیں حسن اور عشق دونوں کو رسوا کریں وہ جوانی جو خو میں نہاتی نہیں آج دھرتی بنی ہے دلہن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کر چلے ہم فدہ جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں راہ قربانیوں کی نویران ہو تم سجاتے ہی رہنا نئے قافلے کر چلے ہم فدہ جانتن ساتھیوں اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں کسی اور شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے ہیرے جواہرات نچاہت کی بات کر اے بلبلے چمن میرے بھارت کی بات کر قربانیوں کا ذکر ابھی ناتمام ہے عبد الحمید جیسی شہادت کی بات کر جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی جس نے لکھی تھی خون سے تقدیر دیش کی باپو کی اس عظیم عبارت کی بات کر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغبانے چمن تو سلامت رہے میرے اجداد کی محنتوں کا نشان میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان یادگار زمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین سائبان رب کے پیاروں کا ہے ایک حسین سائبان بچے بورے جمع ہر گڑی شادما اے بہارِ چمن تو سلامت رہے اے بہارِ چمن تو سلامت رہے میرے پیارے وطن تو سلامت رہے علم کی روشنی ہر جگہ ہم کریں اس کی تعمیر کا یوں صدا دم بھریں میرے پیارے وطن تو سلامت رہے باغوانِ چمن تو سلامت رہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے بتا کیا پوچھتا ہے ملک میں کس کا گزارا ہے میری نظروں میں دیکھو ملک کا دلکش نظارہ ہے میرے ہاتھوں کی ریخاؤں میں نقش ہند سارا ہے لہو کے آخری کتنے نے ہندوستان پکارا ہے میرا دل ہے میری جاں ہے میری آنکھوں کا تارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے ہمارے ملک میں ہندو مسلمہ ساتھ رہتے ہیں یہاں عیسائی کے قادوں پر جن کے ہاتھ رہتے ہیں ہماری سرحدوں پر نوجوان دن رات رہتے ہیں وہاں ان کی حفاظت کے لیے تیار رہتے ہیں مٹا دیتے ہیں خود کو ہند ہم کو جہاں سے بھی پیارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے تیرنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی جہاں پہ پاؤں رکھ دیں ہم مٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے یہ ہندوستان 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 ہمارا ہے میرا وعدہ ہے کہ اس ملک سے الفت رکھوں گا میں خودی میں زندہ اپنے ویر کی عزت رکھوں گا میں مٹا دوں ٹولیاں دشمن کی وہ طاقت رکھوں گا میں میں چھوٹا ہوں جوانوں سے بڑی ہمت رکھوں گا میں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے تو میرا کرما تو میرا دھرما تو میرا ابھیمان ہے اے وطن محبوب میرے تجھ پہ دل قربان ہے ہم جییں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم وطن ہم نام ہے جو کرے ان کو جدہ مذہب نہیں الزام ہے ہم جییں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جہاں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے تیری گلیوں میں چلا کر نفرتوں کی گولیاں تیری گلیوں میں چلا کر نفرتوں کی گولیاں لوٹتے ہیں کچھ لوٹے رے دشمنوں کی ٹولیاں لوٹ رہے ہیں آپ کو اپنے گھروں کو لوٹ کر کھیلتے ہیں بے خبر اپنے لہو سے ہو لیاں ہم جییں گے اور مریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے عزت تیری قائم ہے میرے لال قلے سے تاج و کتم مینار کی دیوار ادھر سے میسور میں سوئے ہوئے ٹیپو کی قبر سے بنگال کے سراج سے دلی کے زفر سے اے اہلِ چمن ہم کو نظر سے نہ گرانا ہم نے بھی تو سینچا ہے اسے خون جگر سے اور ابھی حالیہ دور کے بہترین شاعر راہت اندوری کا کلام سننے کے لائق ہے وطن سے محبت کی بارے میں اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے اگر خلاف ہے ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہیں کوئی آسمان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے میں جانتا ہوں کی دشمن بھی کم نہیں لیکن میں جانتا ہوں کی دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے ہمارے موہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے اب آئیے ذرا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جنگِ آزادی میں اپنا مال دینے والے چند مسلمان کون تھے سب کا نام تو بھی آن نہیں کیا جا سکتا میاں نمار برما برما کے مئمن مسلمان یوسم مال پانی نے نیتا جی سبھا چندر بوش کو آزاد ہند فوج کے لیے سوا ایک کروڑ کا چندہ دیا تھا یہ کب انہیں سو تینٹالیس بیالیس کی بات ہے جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے تاریخ بھی ان کو بھولا دیتی ہے اس لئے ذرا یاد تو کیجئے نیتا جی سبھا چندر بوش نے آزاد ہند فوج بنائی اور اس کے لیے چندہ کیا تو میاں نمار برما کے ایک بیمن مسلمان تھے یوسم مال پانی سب سے بڑا چندہ دیا تھا اس زمانے میں بڑے مالدار تھے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرا سب سے بڑا چندہ اس زمانے کا یہی تھا سوا ایک کروڑ کا چیک دیا تھا اب آئیے ایک اور نام ہے کیپٹن شہنواز کیپٹن شہنواز وہ پہلے ہیں جنہوں نے پہلا ترنگا لال کے لیے پر پھیرایا تھا ایک اندھی عورت نے اپنا بیٹا شہنواز حسین نیتا جی کو آزاد ہند فوج کے لیے دے دیا جو کیپٹن شہنواز کے نام سے مشہور ہے ایک اندھی عورت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی اگر میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ہوتے تو میں بھی دے دیتی نیتا جی نے کہا تم کیوں رو رہی ہو تمہارے پاس ایک لوتا سہارا بیٹا شہنواز حسین موجود ہے مجھے دے دو اور یہ کیپٹن شہنواز کے نام سے مشہور ہے نیتا جی اس بڑھی عورت کو اسٹیج پر لے کر آئے اور کہا جس نے بھارت ماتا کو نہیں دیکھا ہے وہ اس عورت کو دیکھ لے عمر سبحانی ایک بڑے مالدار ہیں عمر سبحانی جو بڑے مالدار تھے انہوں نے گاندھی جی کو بلنگ چیک دے دیا اور کہا میرے بینک میں ڈیپوزٹ ہیں جتنا آپ کو لینا ہی لے لیجیے کرناڈک بنگلور کے رہنے والے حاجی عثمان سیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے لگ وقت سات سو کروڑ یا سات ہزار کروڑ گاندھی جی کو دے دیا تھا ملکی آزادی کے لیے ہیدر آباد کے نواب میر عثمان علی ہم تو جانتے ہیں سب سے بڑا چندہ دیا انہوں نے لال بہادر شاستری نے نیشنل ڈیفنس فنڈ قائم کیا تھا راجو رجواروں سے مدد کی اپیل کی اس زمانے میں بھارت کے پردھان منتری پرائم منشٹر تھے لال بہادر شاستری 1965 میں پاکستان سے لڑائی ہوئی بھارت کو بچانے کے لیے سب سے بڑا چندہ پانچ ٹن یا چھے ٹن سونا کس نے دیا تھا میر عثمان علی نے جو ہیدر آباد کے تھے اور اس کو لینے کے لیے اس آتیہ کو لینے کے لیے گفت کو لینے کے لیے بھارت کے پردھان منتری اس زمانے کے لال بہادر شاستری خود آئے تھے ہیدر آباد آئے تھے آج کل لوگ کہتے ہیں جے جوان جے کسان لیکن کیا ہو رہا کچھ فائدہ تو ہوئی نہیں رہا ہے اب آئیے ذرا ہم اور آپ سنتے ہوئے چلیں کون سا نعرہ کس نے دیا ہے اور جتنے نعرے آپ کو ملیں گے وہ مسلمانوں نے ہی دیا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا کس نے لکھا اللہمہ اقبال نے بھارت چھوڑوں کا نعرہ کس نے دیا یوسف مہر علی نے جائہند کا نعرہ کس نے دیا عابد حسن سافرانی نے انقلاب زندہ بات کا نعرہ کس نے دیا مولانا حسرت مہانی نے بھارت کے ترنگے کا کلر کس نے ڈیزائن کیا ہے سوریہ طیب جی نے مادر وطن کی جائے کا نعرہ کس نے دیا اٹھارہ سو ستاون میں عظیم اللہ خان نے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے کس نے کہا تھا انیس سو اکیس میں بسم العظیم آبادی نے لال کلے پر پہلا ترنگا کس نے لہرائے تھا جنرل شہنواز خان نے کیپٹن شہنواز خان نے لال کلے میں پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو پہلی شہنائی کس نے بجائی تھی استاد بسم اللہ خان نے ناظرین اس سب چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے کیا ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اپنی قربانی یاد ہی نہیں ہے اٹھارہ سو اکیس اسوی سے انیس سو سنتالیس تک آزادی کی تحریک میں علماء صادق پور پٹنا کا کیا رول ہے انگریز ان کو وہابی مومنٹ کہتے تھے اور اپنا کٹر دشمن سمجھتے تھے بالا کوٹ میں شہیخین کے شہید ہونے کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید عمر شہید رحمت اللہ علیہ کے شہید ہونے کے بعد جہاد کی کمان دوسرے علماء نے سم sus لی اٹھارہ سو اکتیس سے اٹھارہ سو چالیس تک مولانا نصیر الدین اٹھارہ سو چالیس سے اٹھارہ سو باون تک مولانا ولایت علی عظیم آبادی اٹھارہ سو باون سے اٹھارہ سو ستاون تک مولانا عنایت علی عظیم آبادی اور ان کے خاندان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کو جاری رکھا علماء سادق پور پٹنا بہار کا تذکرہ کیے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ بلکل ادھوری ہے آزاد بھارت کے پہلے پرائے منشٹر وزیر آزم پردان منطری جواہرلال نہرو نے صادق پور پٹنا کے خاندان کی قربانیوں کا اطراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا تھا اہل حدیث کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے ان کا تذکرہ کیے بغیر آزادی کی تاریخ بلکل ادھوری ہے ابھی جو پٹنا کا منسپل کارپوریشن بنا ہوا ہے وہ انہی علماء کی گھر پر بنا ہوا ہے جن گھروں پر عید کے دن انگریزوں نے بلڈوزر چلوا دیئے تھے آپ کو یہ سب چیز کہاں ملے گی تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری اور کالا پانی مولانا جعفر تھانی سری کی کتابیں مل جائے گی اس لئے یہ دو کتاب آپ اپنے پاس آزادی کے تعلق سے ضرور رکھئے تذکرہ صادقہ مولانا عبدالرحیم صادق پوری کی اور کالا پانی مولانا جعفر تھانی سری کی پنڈی جوہر لال نہرو پٹنا گئے اور اس وقت علماء صادق پور کے ایک سپوت مولانا عبدالخبیر صادق پوری حضرت سارے ملک نے وطن کی آزادی کے لئے جو کوشش کی ہے اس خدمات کو ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھلے میں صرف علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھا جائے تو آپ لوگوں کی قربانی کا پڑھلہ جو ہے ترازو کا وہ بھاری ہو جائے گا آپ ذرخز زمین کا ٹکرا پسند فرمائیے یا آپ کو کارخانہ یا فیکٹری دے دی جائے مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمت اللہ علیہ نے پنڈی جوہر لال نہرو کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان کے اس احساس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہمیں نہ صلح کی تمنا ہے نہ ستائش کی پرواہ ہم نے یہ عظیم قربانیاں صرف اللہ کی رضا کے لئے دی ہے اس لئے عجر و ثواب اللہ ہی سے حاصل کریں گے تحریک اہل حدیث تاریخ کے آئینے میں مولانا قاضی محمد صیف صفحہ نمبر پانچ سو انیس پر ہے تحریک آزادی اور مسلمان اس کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا اسی واقعہ کو مولانا مہدی رضا خان جو امارت اہل حدی صادق پور پٹنا ہند کے معتمد بھی رہ چکے ہیں کہتے ہیں پنڈی جوہر لال نہرو پٹنا آئے اور ایک لاکھ روپیا لے کر آئے اور مولانا عبدالخبیر صادق پوری کے سامنے رکھا اور کہا سچی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان کی آزادی کا سہرہ آپ کے بزرگوں کے سر بدھا ہوا ہے یہ چھوٹا سا تحفہ آپ قبول کر لیجئے مولانا عبدالخبیر صادق پوری نے اس تھائلی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دیا ایک لاکھ روپیا نہیں لیا نمبر ایک یہ کہ یہ کارنامہ تو ہمارے بزرگوں کا تھا ہمارا تو ہے نہیں نمبر دو یہ کہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کارنامہ انجام دیا تھا تو اللہ کی ذات ہے ہمارے بزرگ اور اسلاف ان کے یہاں پا رہے ہوں گے لہٰذا اس نظرانے کو قبول کریں یہ ممکن نہیں ہے میں یہ قبول نہیں کر سکتا گلہائے عقیدت صفحہ نمبر آٹھ مولانا عبدالخبیر صادق پوری رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند ان کے لڑکے مولانا عبدالسمی جعفری رحمہ اللہ نے اس واقعہ کی تصدیق کی ہے اور الحمدللہ پٹنا جا کر میں بھی مولانا عبدالسمی جعفری رحمہ اللہ سے ایک دو بار مل چکا ہوں الحمدللہ ڈاکٹر تارا چند کے مطابق آزادی کی جنگ میں لگ بھگ پانچ لاکھ یا آٹھ لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے ڈاکٹر تارا چند کی کتاب ہے تحریک آزادی ہند آپ اس کو پڑھئے تو آپ کو پتا چل جائے گا کیرلا کے موپیہ مسلمان کی جنگ آزادی میں قربانیاں انیس سو اکتر میں کیرل سرکار نے ان مجاہد آزادی موپیہ مسلمان کو خراج تحسین پیش کیا بھارت سرکار پورے بھارت میں پھیلے ہوئے مجاہد آزادی مسلمانوں کو خراج تحسین کب پیش کرے گی مالا بار کیرلا کے موپیہ مسلمان کا نام زندہ ہے ان کی قربانیاں زندہ ہے ایک سو پچیس مجاہدین جو مسلمان تھے انگریزوں نے ان لوگوں کو پکڑا اور مالگاری میں جہاں پچاس لوگوں کی جگہ تھی وہاں ایک سو پچیس مجاہدوں کو ٹھوس کر کے دروازہ بند کر دیا گیا کیرلا سے مدراز چننئی کوٹ لایا گیا تین دن لگے پائیں سٹھ لوگ راستے ہی میں بھوک کے مارے تڑپ تڑپ کر مر گئے کہاں پچیس پچاس کی جگہ وہاں ایک سو پچیس ٹھوس دیے گئے اور جو بچ گئے ان کی حالت کافی خراب تھی بچے ہوئے لوگوں کو کالا پانی کی سزا ہوئی انہیس سو اکھتر میں کیرل سرکار نے ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے پنشن جاری کیا ہندوستان کی آزادی میں آر ایس ایس کا کوئی رول نہیں ہے آر ایس ایس کی بنیاد کب پڑی دسمبر انہیس سو پچیس میں اس کی بنیاد رکھی گئی اس کے بانی کیشو ابلی رام ہیڈ گوار ہیں آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ناکپور مہاراشترا میں ہے آر ایس ایس بھارت کو ہندو ملک مانتا ہے اور یہ اس تنظیم کا اہم مقصد ہے جبکہ اپنا بھارت دیس ڈیموکریٹ ملک ہے ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے یہاں آزادی سے پہلے انگریز حکومت نے ایک بار اور آزادی کے بعد حکومت ہند نے تین بار آر ایس ایس پر پاوندی لگائی ہے آر ایس ایس بھارت کی ایک ہندو تنظیم ہے یہ خود کو قوم پرست تنظیم قرار دیتی ہے لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ چند دہشت گردانہ معاملوں میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ہے بھارت کی آزادی میں سب لوگ ملکر لڑے ہیں جب ستائیس دسمبر انہیس سب پچیس کو آر ایس ایس کی بنیاد پڑی تو اس کی بنیاد پڑھنے کے بعد متحدہ ہندوستان میں فرقہ پرستی کی ہوا تیزی سے چلنے لگی اس کے بانی ڈاکٹر ہیٹ گوار ڈاکٹر دامودر ساورکر اور ڈاکٹر مونجے کے خیالات پر اس کی بنیاد رکھی گئی اس تنظیم کے قیام کے ساتھ ہی اس کے تین مقاسی ظاہر ہوئے یہ باتیں آپ کو ملے گی آزاد دائرت المعارف ویکی پیڈیا کے اندر اس کا کام کیا ہے آر ایس ایس کا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنا اس کا کام ہے مسلمانوں سے نفرت اور ان کو حقیر دیکھنا پھر اسی طرح کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمان بابر کی اولاد ہیں پھر اسی طرح یہ لوگ پاکستان جانے کا مشورہ دیتے ہیں پھر اسی طرح کہتے ہیں جو نہ بولے جے شریڈام اس کے لیے ہے قبرستان تو یہ سب نعرہ وہ لوگ لگاتے رہتے ہیں یاد رکھئے گا ہم مسلمان بھارتی ہیں بھارت ہی میں رہیں گے بھارت کی مٹی ہمارے ہی لیے ہے بھارت ہمارے خون سے رچا اور بسا ہے وشو ہندو پریشت کے صدر اسوک شنگل نے کہا تھا آٹھ سو سال کے بعد ہندووں کی حکومت آئی ہے دھرم جاگرن منچ کے راجشور نے کہا تھا دو ہزار اکیس تک ہندوستان سے عیسائیت اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا چیلہنگ کرنے والے دنیا سے چلے گئے اسلام باقی ہے شاکسی مہراج نے بیان دیا چار بیویاں چالیس بچے یہاں ایک بیوی میلی نہیں رہی ہے چار بیوی کریں گے چالیس بچے کہاں سے آئیں گے بھائی میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے جن کے پاس چار بیوی آئیں چالیس بچے ہیں تو یہ سب بھڑکا و بھاشن دیا جا رہا ہے آریسز کیاں لو جہاد کا نعرہ ہے آریسز نے یہ بھی کیا گھر واپسی اگر کوئی مسلم لڑکی ہندو لڑکے سے شادی کرے تو گھر واپسی اور اگر کوئی ہندو لڑکی اپنی پسند سے مسلم لڑکے سے شادی کر لے تو بلتے لو جہاد لو محبت الگ چیز ہے جہاد لفظ الگ چیز ہے جہاد جو ہے ظالموں کا ہاتھ پکڑنے کے لیے مظلوموں کا ساب دینے کے لیے ہے کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے آریسز کا یہ بھی نعرہ بہو لاؤ بیٹی بچاؤ آپ کی جانکاری کے لیے یہ بھی بتا دوں گاندھی جی کا قاتل کون تھا گاندھی جی کو کس نے قتل کیا گاندھی جی کو قتل کرنے والا کون ہے وہ ناتھو رام گھوٹ سے آریسز کا سرگرم رکن تھا مہاتمہ گانی نے کہا تھا پروفیسر اپوروانند کہتے ہیں انیس سو سیتالیس میں مہاتمہ گانی نے ہندووں سے کہا تھا ہندو تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہو اور مسلمان کم کیوں نہ ہو ہندو مسلمانوں کے سرپرست نہیں ہیں اور مسلمان ہندووں کے ماتحت نہیں ہیں پروفیسر اپوروانند نے کہا باپو مہاتمہ گانی نے کہا تھا بیس اگست انیس سو سیتالیس کو اگر میرے ماتھے پر بندوق رکھ کر مجھے گیتہ پڑھنے کے لیے کہیں گے تو میں پڑھنے سے انکار کر دوں گا گاندی جی نے کہا دا افسوس کی بات ہے گاندی کا بھارت کہاں ہے آج زبردستی جے شری رام کا نعرہ لگوایا جا رہا ہے اور نعرہ نہ لگانے والے کو جان سے مار دیا جا رہا ہے غور کرتے ہوئے دیکھئے دو تین سالوں میں یہ ہوا ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس بائیس کی بات کر رہا ہوں دو چار سالوں میں گائے کی رکشہ کے نام پر موب لنچنگ یعنی لوگوں کی بھیڑ کے ذریعے مارا جا رہا ہے کئی مسلمانوں کو مار دیا گیا ہے کالا پانی اور ویر ساورکر کی انگریز سے وفاداری تاریخی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں انہیں سو بیس میں ویر ساورکر جو برہمن تھے ان کو بھی کالا پانی کی سزا ہوئی انڈومان نیکو بار بھیج دیئے گئے وہاں جا کر تکلیف برداش نہ کر سکے اور انگریزوں کو تین خطوط لکھے تین لیٹر لکھے درخواست کی اور انگریزوں سے وفاداری کی بات کی انہیں سو بائس میں ان کو چھوڑ دیا گیا اس کے بعد سے ویر ساورکر گاندھی جی کے خلاف کام کرنے لگے اور انگریزوں کے لئے کام کرنے لگے آپ جائے یوٹیوب پر دیکھئے سرچ کیجئے سب آپ کو مل جائے گا آر ایس ایس کے دوسرے صدر گول ویلکر اور بابا صاحب امبیٹکر کے ماننے والوں میں فرق ہے کیا فرق ہے وہ لوگ گول ویلکر کی بات کرتے ہیں اور ہم امبیٹکر کی بات کرتے ہیں وہ لوگ تاج کی بات کرتے ہیں اور ہم اناج کی بات کرتے ہیں وہ لوگ گو شالہ کی بات کرتے ہیں اور ہم پاٹ شالہ کی بات کرتے ہیں وہ لوگ گائے کی بات کرتے ہیں اور ہم آئی یعنی ماں کی بات کرتے ہیں وہ لوگ قبرستان کی بات کرتے ہیں اور ہم ناری سمان کی بات کرتے ہیں یعنی عورت کو عزت دینا وہ لوگ نفرت اور دنگوں کی بات کرتے ہیں اور ہم بھوکے اور ننگوں کی بات کرتے ہیں بابا صاحب امبیٹ کر اور گول ویل کر کے ماننے والوں کے درمیان وہ لوگ ندی اور صفائی کی بات کرتے ہیں اور ہم تعلیم اور کمائی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ نئے والوں کی بات کرتے ہیں اور ہم پرانے والوں کی بات کرتے ہیں وہ لوگ من کی بات کرتے ہیں اور ہم کالے دھن کی بات کرتے ہیں یہی فرق ہے دونوں کے ماننے والوں میں جنگ آزادی میں نمائی تحریک اور ان کے کارنامے کیا ہے اٹھارہ سو پچاسی اسوی میں انڈین نیشنل کانگرس کا قیام عمل میں آیا اس کے پہلے صدر تھے ڈبلو سی بینر جی آزادی تک حکومت برطانیہ پر اپنا دباؤ ڈالا اور بعد میں بھی ملک کی قیادت کا مقاملہ اور پہلے وزیر آزم پنڈی جواحلال نیرو اور مولانا آزاد سیاسی تنظیم سے تعلق رکھتے تھے پہلے وزیر تعلیم تھے مولانا آزاد مولانا ابوالکلام آزاد لگ بھگ پندرہ سال تک جیل میں رہے رانچی کی جیل ہو وہ گواہ ہے بیوی دنیا سے گزر گئی کفن دفن میں بھی مولانا آزاد شریک نہیں ہو سکے مولانا آزاد ہمیشہ پنڈی جواحلال نیرو کے ساتھ رہے اور گاندھی جی کے ساتھ رہے 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ کا قیام ہوا مولانا محمد علی جوہر مولانا شوقت علی حقیم اجمل خان مولانا حسرت مہانی اور نواب سلیم اللہ خان نے ایک سیاسی تنظیم مسلم لیگ بنائی 1911 میں مجاہد آزادی پہلے پردھان منطری وزیر آزم پنڈی جواحلال نیرو کی قیادت میں خوم رول تحریک داخلی خود مختار تحریک پورے ملک میں شروع ہوئی 1912 اسمی میں شیخ الحند مولانا محمد الحسن نے ریشمی رومال تحریک شروع کی ملکی آزادی میں ہمارے علماء بالخصوص دار العلم دیوبند کا بھی بڑا اہم رول رہا ہے 1915 میں باپو مہاتمہ گادی نے ستی اگرہ ناانصافی کے خلاف لڑنے کے لیے عدم تشدد پور آمن ہتھیار شروع کی مہاتمہ گادی نے برطانیہ میں قانون کی تعلیم حاصل کی اور 1915 میں ہندوستان واپس آئے اور جنگ آزادی کے لیٹر بن گئے جلیان والا باغ اور جنرل ڈائر 13 اپریل 1919 میں حکومت کے خلاف مظاہروں پر پاوندی لگا دی گئی پنجاب کے شہر عمر سر کے جلیان والا باغ میں بیساکھی کے موقع پر لوگ جمع ہوئے تو جنرل ڈائر نے لوگوں پر گولیاں چلوائی کہا جاتا ہے چار سو کے قریب لوگ شہید ہوئے اور دو ہزار کے قریب زخمی ہوئے اس کے بعد ایک سکھ انگلینڈ جا کر جنرل ڈائر کو گولیوں سے بھون ڈالا 1919 میں جمعیت علماء کے قیام عمل میں آیا پہلے صدد تھے مفتی کفایت اللہ تمام مسلک کے علماء کی یہ تحریک ہے برطانوی سامراج کے خلاف ترک موالات وادویں تعاون کی تحریک تھی آج کل جمعیت علماء بلا تفریق مذہب و ملت اور مسلک عدالت میں غریبوں کے لیے ایک مسیحہ کی طرح ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے بے گناہ لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے پہلے بھی مسلمان جیل میں تھے آج بھی مسلمان جیل میں ہیں عدالت آخری سہارہ ہے پندرہ بیس سال کے بعد عدالت بائزت بری کرتی ہے پہلے انگریزوں نے جیل میں ڈالا اور اب برادران وطن ناحق جیل میں ڈال رہے ہیں انہیس سو بیس میں تحریک آج میں تعاون کے ذریعے عدالتوں اور دفتروں کا بائیکارٹ کیا گیا تحریک ترک موالات غیر ملکی چیزوں کا بائیکارٹ کیا جائے یہ تحریک بھی کافی کامیاب رہی انہیس سو چوبیس میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک خلافت کے بنیاد ڈالی گئی مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں حکومت برطانیہ سے ترکی میں خلافت اسلامیہ کے خاتمے کے سلسلے میں گفتگو کے لیے جس وفد میں علامہ سید سلمان ندوی اور فضلح خیر آبادی بھی تھے انگریزوں کے خلاف ہرتال ہوئی انہیس سو اٹھائیس میں لندن میں گول میز کانفرنس بلائی گئی مولانا محمد علی جوہر نے شرکت کی انہیس سو انتیس میں مولانا ابول کلام آزاد کی تجویز پر مجلس احرار کا قیام عمل میں آیا پہلے صدر تھے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری انہیس سو تیس میں گاندھی جی نے نمک ستی اگر سیول نافرمانی تحریک گجرات کے شہر امداباد سے پیدل چل کر اس کی ابتدا کی یہ تحریک بھی کافی کامیاب رہی انہیس سو بیالیس میں آٹھ اگست کو بمبئی کے اگست کرانتی میدان سے بھارت چھوڑو تحریک گاندھی جی نے شروع کی انہیس سو بیالیس میں موہن سنگھ نے آزاد ہند فوج کی بنیاد ڈالی اس کے بعد انہیس سو تینتالیس میں نیتا جی صبح چندر بوش آزاد ہند فوج کے لئے کوشش کرتے رہے آزادی کے ایک اہم ہیرو نیتا جی صبح چندر بوش تھے نیتا جی نے انگریزوں کو جاپان اور جربنی کی مدد سے باہر نکالنے کے لئے انڈین آرمی کی بنیاد ڈالی جس میں ہزاروں انڈین مجاہدین گرفتار کیے گئے مقدمات میں فانسی کی سزا ہوئی اس زمانے میں مولانا حسرت مہانی کا نعرہ انقلاب زندہ بعد کافی مقبول ہوا چودہ آگست انہیس سو سنتالیس کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا انہیس سو چونتیس میں محمد علی جناہ مسلم لیگ کے صدر بنے انہیس سو چالیس میں لاہور اجلاس میں مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی قرارداد منظور ہوئی جس کی پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک بڑی تعداد مخالف تھی مولانا ابو کلام آزاد بھی مخالفین میں سے تھے کہ پاکستان نہ بنے بلکہ سب ساتھ میں رہے اسی طرح مولانا حسین مدنی بھی مخالفین میں سے تھے مگر مخالفین کی کوئی رائے نہیں مانی گئی تو ملکی ترقی میں ہم مسلمان آزادی کے بعد بھی برابر کے شریک ہیں پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھئے گا آزمائش کے دور سے گزر رہے ہیں سبر سے کام لیجئے اور آزمائش اللہ والوں ہی کی ہوتی ہے سرال امران سر نمبر تین آیت نمبر ونیٹی سکس لَتُبْلَعُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَقُوا عَذَنْ كَثِيرًا بے شک تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تم لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی طرف سے بہت ساری دکھ دینے والی باتیں سننی پڑے گی اور اگر تم صبر کر لو اور پرہزگاری اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے ہم اور آپ کیسے رہیں قرآن و حدیث کو لازم پکڑے مسلک کی وجہ سے مذہب کو بدنام نہ کریں ہم اور آپ مسلک کی نہیں بلکہ مذہب کی تبلیغ کریں ہمارے آرٹیکل نے قانون نے عدکار دیا ہے اور آرٹیکل نمبر ٹونٹی فائی میں لکھا ہوا ہے بھارت کے ہر شہری کو عدکار حاصل ہے کہ وہ جس دھرم کو مانتا ہے جس دین کو مانتا ہے اس پر عمل کرے پریکٹس کرے اور اس کا پرچار کرے قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہر جگہ ہماری رسوائی ہو رہی ہے اس لئے آئیے قرآن و حدیث کو لازم پکڑیے قرآن کریم پر عمل کیجئے کیونکہ ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ عمل کرے ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب و صلاة المسافرین حدیث نمبر آٹھ سو سترہ اس کے اندر کیا ہے عامر بن واصلہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بشک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے قوموں کو گرا دیتا ہے اللہ میں اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا و زمانے میں معزست مسلماء ہو کر و زمانے میں معزست مسلماء ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم ذلیل و خار ہو گئے یاد رکھئے گا فتنے کی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑے سنو نبی دعوت کتاب سننا حدیث نمبر فور سکھ زیرو سیون عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم لوگوں کو نماز پڑھائی سم اقبل علینا پھر ہمارے پاس آئے فوعظنا معزتن بلیغہ اور بہترین نصیحت آپ نے فرمائی زرفت منہ الایون آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ووجلت منہ القلوب اور دل نرم پڑ گئے تو ایک پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ فما زاتا حدو علینا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگ رہا ہے یہ الودائی نصیحت ہے تو آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرنے سننے اور اطاعت کرنے کی وسیعت کرتا ہوں وین ابداً حبشیاں گرچے کالا کلوٹا گلامی کیوں نہ ہو بے شک میرے بعد تم لوگ بہت سارے اختلافات کو دیکھو گے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّقُوا بِهَا وَعَزُّ عَلِيْهَا بِالنَّوَاجِزَ تو میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ رہنا بلکل دارھ میں دبا کر کے رکھنا وَعَيَّاكُمْ مُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّا كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ اور دین میں نئی نئی چیز ایجاد کرنے سے بچنا بے شک ہر نئی چیز بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی ہے اس لئے میرے بھائیو بیدت چھوڑیے سنت کو پکڑیے توحید کو پکڑیے شرک کو چھوڑ دیجئے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں ہماری یہاں کیا ہے وَعَتَسَمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِعَنْ وَلَا تَفَرَّقُوا سورہ عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایسو تین لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو جدائی مت پیدا کرو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے جو درد ملا اپنوں سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے جو زخم دیا پھولوں نے دیا کانٹوں سے شکایت کون کرے پھولوں ہی سے ہم کو زخم ہو گیا اپنے مسلمان بھائی سے تو کانٹوں کی شکایت کیا کرنے جائیں گے اس لئے میرے بھائیو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو قرآن و حدیث پر عمل کرو دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے یاد رکھئے جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو ذمہ دار لوگ بات کریں ہر آدمی بات کرنے لگتا ہے تو یہ صحیح بات نہیں نا ذمہ دار جو ہوں وہی بات کریں مسلم پرسنل اللہ بورڈ ہمارا بورڈ ہے وہ بات کریں آج کل میڈیا والے رائی کو پہاڑ اور ذرے کو آفتاب بنا دیتے ہیں ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنا دیتے ہیں ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ پیدائشی مفتی ہیں شیخ گوگل ہیں شیخ یاہو ہیں اس فتنے کے دور میں ذمہ دار لوگ ہی بات کریں ہر آدمی بات نہ کریں ایک آیت بغور کیجئے سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی تھری وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ عَوِ الْخَوْفِ عَضَاءُ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهَ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُرِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعَتُمِ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا اور جب ان لوگوں کے پاس کوئی شانتی کی بات اور ڈرد کی بات آتی ہے ازاؤو بھی تو وہ لوگ پھیلا دیتے ہیں ازاؤو میزیا سے معنی ریڈیو سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹراننگ میڈیا تو آپ دیکھ لیجئے کچھ چینل والے کیا کرتے بس بات سنیں کہوہ کان لے کے بھاگا سیدھا کہوہ کے پیشے بھاگنے کا بھائی ریسرچ کر لو تحقیق کر لو یا ایوہ اللہ دین آمنو انجاکم فاسقم بینبین فتبینو انتو سیب قوبم بجہالا تو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ جب ان لوگوں کے پاس شانتی یا خوف کی بات آتی ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں اگر وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ذمہ داروں کے پاس بھیجتے تو وہ لوگ تحقیق کرتے یستمبتونہو یعنی اندر سے چھانٹ پھٹک کے لاتے اور جو صحیح خبر ہوتی وہی لوگوں کو دیتے اگر اللہ کا فضل تم لوگوں پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب لوگ شیطان کے پیچھے لگ جاتے شیطان تو چاہتا ہی ہے اسی طریقے سے گلت چیز پھیلتی رہے افواہ پھیلتی رہے تو بڑے بڑے جو مسائل ہو رہے ہیں وہ افواہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس لیے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہی بات کرے تاکہ بعد میں شرمندہ نہ ہونا پڑے ہم لوگوں کی آواز ایک آواز ہونی چاہیے آپ دیکھ لیجئے صحیح چیز کے لیے ہماری آواز نہیں ہیں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے ہم سے کون مشورہ لیتا ہے کوئی بھی مشورہ نہیں لیتا ہے اس لیے بھائیو ہماری آواز ایک آواز ہو اگر ایک آواز نہیں ہوگی تو اس طریقے سے مسئلہ ہو جائے گا بکھر جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اس لیے اتحاد اتفاق کا مظاہرہ کیجئے نام کے نہیں بلکہ کام کے مسلمان بنے حلہ اور نلہ والے مسلمان نہیں بلکہ اللہ والے مسلمان بنے یہ سب سے اہم چیز ہے یاد رکھئے گا بھارت دیش ہم مسلمانوں کا بھی دیش ہے آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے لگ بھگ یہاں حکومت کی ہے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے سب کام ہوا لیکن دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہوا اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا آئیے اہد کیجئے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے سورہ آل امران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس تم دنیا کی بہترین امت ہو لوگوں کے لئے نکالے گئے بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس امت کا کام کیا ہے اس امت کا کام یہ ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس لئے ناظرین اکرام ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور بھارت دیش بہت پیارا دیش ہے ہر ایک کو حق حاصل ہے عدکار حاصل ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو نے ہمارے قانون نے ہم کو حق دیا ہے رائٹ دیا ہے ہم اپنے دھرم کا پرچار کر سکتے ہیں زور زبردستی نہیں لالچ نہیں لا اقراحہ فی الدین دین کے معاملے میں کوئی بھی زور زبردستی نہیں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوسو چھپن یاد رکھئے گا اگر ہم نے اور آپ نے دعوتوں تبلیغ کا کام نہیں کیا اللہ کا پیغام اللہ کا میسج اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچایا تو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی ہم کو روک نہیں سکتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر سسٹی سیون یا یحر رسول بلگ ما انزل علیک من ربک وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اِنَ اللَّهَ لَا اَحَدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر جو اس چیز اتاری گئی ہے آپ اس کی تبلیغ کیجئے اور اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے حق ادا نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا کر کے رکھے گا یعنی اگر آپ نے حق ادا کیا دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کر کے رکھے گا آج جو غلط فہمی پائی جارے پوری دنیا میں اسلام کے خلاب مسلمانوں کے خلاب ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس غلط فہمی کو دور کریں پیارے انداز سے دور کریں لوگوں سے ملیں جب تک نہیں ملیے گا تو غلط فہمی کیسے دور ہوگی جب وہ ہم سے قریب ہوتا ہے کتاب کو پڑھتا ہے تو پھر وہ سمجھ جاتا ہے اس لئے ایسے لوگوں سے ملیے اس کا بڑا فائدہ ہے اور بھارت کی ترقی میں ہم سب کو آگے بڑھنا ہے ہمارے باپ دادا نے قربانی دی ہے اس لئے بھارت دیش ہمارے زمانے میں مسلمانوں کے زمانے میں سونے کی چڑیا تھی یاد رکھے گا اس کی ترقی کے لئے ہمیشہ ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا پڑے گا بڑا اچھا موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں دعوت و تبلیغ کا کام کریں قرآن کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں کیونکہ قرآن سب کے لئے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے حَدَا بَلَغُ الْلِنَّاس سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون یہ قرآن جو ہے وہ سب کے لئے تو بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائب کے حساب سے ہم اپنے دھرم کا بھی پریشار کر سکتے ہیں لیکن زور زبردستی نہیں اور کسی کو لالج دینا نہیں ہے یاد رکھیے گا کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا کیا لوگ بددوں ہیں کہ لالج میں آ جائیں گے اور اللہ جس کے سینوں کو چاہتا اسلام کے لئے کھول دیتا ہے سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر اکسو پچیس فَمَيُّرِدِ اللَّهُمْ يَحْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلِسْلَامِ اللہ جس کے سینوں کو چاہتا اسلام کے لئے کھولتا ہے یاد رکھیے گا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اور آپ مسلک کی تبلیغ کر رہے ہیں مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اللہ کے واسطے مذہب کی تبلیغ کیجئے مسلک کی تبلیغ نہیں اسکولز کا جائل بچھائیں کالیجوں کا جائل بچھائیں مدرسوں کا جائل بچھائیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے محلے دو چیز کی وجہ سے مشہور ہے کہنے دیجئے بات کڑوی ہے دوا کڑوی ہوتی ہے فائدے کے لئے ایک ہے شادی ہال اور ایک ہے ہوتلز دیکھیں رہے ہیں آپ میرے بھائیو اسکول کھولیے مدرسے کھولیے آگے بڑھئے جو قوم دینے والی ہوتی ہے وہی قوم ترقی کرتی ہے جو قوم رونے والی ہوتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی جب ہم دینے والے تھے تو ہم آگے تھے ابھی لینے والے رونے والے ہو گئے تو ہم پیچھے ہو گئے کہا جاتا ہے بھارت دیش میں مسلمانوں کی تعداد پندرہ کروڑ یا بیس کروڑ ہے اگر ایک ایک روپیہ ہم اور آپ جمع کر لے تو ایک اسکول بنا سکتے ہیں پیٹ کارٹ کے اسکول بنائیے میں آپ سے یہ نہیں کہتا پیسے جمع کیجئے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھائیے میں آپ سے کہتا ہوں ایک چائے کم پیجئے میں آپ سے کہتا ہوں دوسری چیز کم لیجئے چائے کے ساتھ تو وائی بھی ہے نہ بسکٹ بھی ہے نا بائی تو اگر اتنے پیسے جمع کریں گے تو اس سے آپ اسکول کھول سکتے ہیں ملک کی ترقی میں آگے بڑھ سکتے ہیں یونیورسٹی کھول سکتے ہیں الحمدللہ دیکھی رہے ہیں جو یونیورسٹی ہے ہمارے باپ دادوں نے کھولی ہے علیگر مسلم یونیورسٹی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور مدارس تو ہم دیکھی رہے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی ہیدر آباد میں ہمارے باپ دادا نے بنائی ہے پھر اسی طریقے سے علیگر مسلم یونیورسٹی علیگر میں ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں ہے بہت سارے ہیں میں نے بطور مثال آپ کو پیش کیا اور ماشاءاللہ مدارس کا بھی جال اپنے ہاں بچھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجئے دارالعلوم دیوبند ہے ندوت العلماء لکھنو ہے جامعہ سلفیہ بنارس ہے جامعہ محمدیہ منصورہ مالے گاؤں ہیں دارالسلام عمراباد ہیں دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا ہے بہت سارے مدارس ہیں جن کا جال جو ہے وہ بچھا ہوا ہے لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے انہی مدارسوں کی وجہ سے تو یہ آزادی ہم کو ملی ہے پھر اسی طرح مرکز ابوالکلام آزاد ہے سناویل ہے یعنی بہت سارے مدارس ہیں الحمدللہ جو کھلے ہوں ہیں اور کام کر رہے ہیں لیکن ابھی اور کھولنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم اور آپ آگے بڑھیں ایک چیز اور بتا دوں اپنی یا کمی کیا پولیس میں بھرتی نہیں ہو رہی ہے مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں وہ بھی پولیس میں بھرتی لیں پھر اسی طریقے سے آفیسر بنیں قانون بنانے والے ادارے میں ہم اور آپ جائیں ہمارے بچے جج بنیں ایڈوکیٹ بنیں وکیل بنیں تب ہی نہ ہوگا ہمارے بچے آئی ایس بنیں آئی پی ایس بنیں اپنے بچوں کو بنائیے اور الحمدللہ ابھی کچھ سالوں سے تو ہو رہا ہے آپ غور کیجئے پورے بھارت دیش میں سکھ بھائی کتنے ہیں بہت کم ہیں لیکن ما شاء اللہ پولیس میں وہ زیادہ ہیں سکول کا کالیج کا پھر ہسپیٹل کا چرچ کا گلی گلی کچھے کچھے میں آپ دیکھ لیجے کلنک ہے سکول ہے کالیج ہے چرچ ہے کوشش کیجئے آپ کے بھی سکول ہو کالیج ہو پھر اسی طریقے سے آپ کے ہسپیٹل ہو کلنک ہو تب ہی تو فائدہ ہوگا جب تک آپ دوسروں کو نہیں دیجئے گا دوسرے کچھ بھی کرنے والے نہیں دینے والے بنیے رونے والے نہیں تب ہی فائدہ ہوگا تو اسی طریقے سے یہ بھی بتانا ہے کہ آج کل کیا ہو رہا ہے ہم اور آپ کیا کرتے جا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے تھا ہمارے ممبروں محراب کا غلط استعمال ہو رہا ہے کچھ علماء آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں جبکہ ملانے کا کام ہونا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملانے کا کام کرتے تھے کچھ علماء کی تقریر کیسی ہے دل کو چیر دینے والی ہے کچھ لوگ دل میں اتر جاتے ہیں یا کچھ لوگ دل سے اتر جاتے ہیں تو دل میں اترنے والے بنیئے تب فائدہ ہے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شکھ ہو وہ تحریر کرنی گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ یہ ہے حادیوں کا ہمارے سلیقہ اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں علماء سے جڑ کے رہیے جو صحیح عالم ہیں اور ملانے کا کام کر رہے ہیں ان سے مل کے رہیے ایک پرلفارم بنائیے ایک آواز بنائیے ایک ساتھ مل کے رہیے تو اس کا بڑا فائدہ ہے پھر اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ووڈ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اپنی ہاں ووڈ بڑھ جاتے ہیں آپ ایسے آدمی کو چنک پارلیمنٹ میں بھیجئے جو آپ کے کام آئے بھارت کی ترقی میں کام آئے ایسا ہو کہ آپ کے دکھ درد اور تکلیب کو پہنچے ہمیشہ آپ کے لئے کھڑا ہو ایسا نہ ہو کہ پانچ سال میں ایک بار آئے پھر پانچ سال کے بعد آئے گا جی نہیں تو ایسے لوگوں کو چنکر بھیجیں گے اس سے بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن ہوگا آج کل لوگوں میں اسلام کے بارے میں بڑی غلط فہمی ہے اس غلط فہمی کو دور کیجئے مسجدوں کو کھولیے غیر مسلموں کو اپنے مسجد میں آنے دیجئے اپنی مسجدیں ان کو دکھائیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے آپ کو معلوم ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں نبی مبی غیر مسلم آتے تھے مسجد جو ہے ایک پارلیمنٹ ہے مسجد جو ہے ایک یونورسٹی ہے مسجد جو ہے ایک کوٹ ہے مسجد اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے تو اپنی مسجد کے ذریعہ آپ کام کیجئے مسجد کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور لائبریڈی ہو ہمارے یہاں اور ادارے ہو ہمارے پاس باہر کے ملکوں میں آپ دیکھئے اکثر کام مسجدوں کے ذریعہ ہو رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں فتوے پوچھتے ہیں غلط فہمی دور کرتے ہیں تو غیر مسلم بھائیوں کو اپنے لائبریڈی میں لے کر آئیے ان کو بلائیے ان کو سمجھائیے ان کو بتائیے کم سے کم دوری تو کم ہوگی کم سے کم اگر وہ قبول نہیں کیا آپ کی بات نہیں مانا تو آپ سے دشمنی تو نہیں کرے گا اور الحمدللہ بہت سارے ایسے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں شرط ہیں کہ ہم ان تک پہنچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر جو ہے یہودی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں آپ غور کریں صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر تیرہ چھپن جب وہ بیمار پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیمار پرسی کے لئے گئے تو ہم اور آپ بھی اپنے بھائیوں کا خیال لکھیں غیر مسلم بھائیوں کا خیال لکھیں ان کی تکلیف میں کام آئیں ان کی پریشانی دور کریں تو جب تک آپ دوسرے کی پریشانی دور نہیں کیجئے گا تو ہماری اور آپ کی پریشانی کیسے دور ہو سکتی ہے یاد رکھئے گا چہرہ دیکھ کر نہیں حق کے ساتھ رہیے چہرے کے ساتھ مت رہیے حق کے ساتھ رہیے ترقی کے ساتھ رہیے تب ہی آپ آگے بڑھیں گے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہر چیز کے لئے بولا نہیں جاتا وقت خود ہی جواب دے دیتا ہے اس لئے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ناظرین اکرام یہ جو کتاب ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں جو ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے ہر گھر کی زینت بننی چاہیے آئیے آپ اپنے پاس اور کون سی کتاب ہے رکھ سکتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں آج ہمارے بچے کو نہیں معلوم ہماری نسل کو نہیں معلوم کچھ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں ہم جواب نہیں دے سکتے مسلمانوں کی قربانیاں جاننے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کتابیں پڑھیں نمبر ایک کالا پانی مولانا جعفر تھانیسری کی کتاب ہے پھر اسی طرح غلام رسول مہر کی کتاب ہے سرگرشت مجاہدین جماعت مجاہدین سیرہ سید احمد شہید ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک یہ کتاب ہے مولانا مسعود عالم ندوی کی ایک کتاب ہے اہل حدیث اور سیاست مولانا نظیر احمد الرحمانی کی ایک کتاب ہے ہندوستان میں وحابی تحریک ڈاکٹر کیام الدین کی اسی طرح ایک کتاب ہے تحریک خلافت قاضی عدیل عباسی کی پھر اسی طرح ایک کتاب ہے اٹھارہ سو ستاون کا تاریخی روز نامچہ خلیق احمد نظامی کی آزاد دائرت المعارف ویکیپیڈیا تو اس کے ذریعے سے بھی آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ یہ کتاب میں نے ترتیب دیا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں دیکھ رہے ہیں آپ شیخ صنع اللہ شبیر رحمد محمد مدنی تو یہ کتاب بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں مختصر طور پر آپ کو یہ بات بتائے گی کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں رہی ہے تو ناظرین اکرام اخیر میں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ کی محبت کی وجہ سے میں نے یہ پروگرام ترتیب دیا پھر اس کے بعد میں اپنے اس پروگرام کے ڈائریکٹر کیمرامین لائٹ مین جتنے لوگ ہیں جو پروگرام کو بنا رہے ہیں ہر ایک کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن لوگوں نے مشورہ دیا اس کا شکریہ جن کی محنت سے یہ پروگرام بنا اس کا شکریہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ اللہ کی توفیق کے بعد آپ لوگ شکریہ کے مستحق ہیں اخیر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے بھارت کو پوری دنیا میں امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے ترقی میں اللہ نمبر ون پر پہنچا دے اے اللہ ہم سب کو ایک بنا دے نیک بنا دے اور اپنے پیارے وطن میں سب لوگوں کو ایک ساتھ رہنے اللہ توفیق دے آمین اور وطن کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ